الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ ونشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تھوڑی سی آواز بڑھا دیں جنوری دو ہزار بیس سور قلم کی آیتیں چل رہی ہیں وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں آپ بہترین اخلاق پر ہیں آج کسی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جلدی جلدی قرآن کی تفسیر مکمل کیوں نہیں کرا دیتے ایک رکو پھر ایک رکو ایسے ختم ہو جائے گا قرآن تو میرے تفسیر کے لیکچر موجود ہیں جس میں بلکل ایک علمی انداز میں قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے وہ آزان ٹی وی والے ان کے پاس دو سال میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے تو وہ رکو بائے رکو اس میں بہت اچھے لیکچر ہیں لیکن وہ وائلل نہیں ہوئے زیادہ کیونکہ چینل زیادہ معروف نہیں ہے تو اب میں انشاءاللہ وہ اپنے یہاں جو ہمارا چینل ہے اس پہ انشاءاللہ میں وہ رکو بائے رکو جو ہے نا تفسیر تو دا پوائنٹ صرف قرآن کی تفسیر ہوگی اور اس میں قرآن کو حل کیا جائے گا ابھی جو یہ درس ہے نا یہ واضح نصیحت کی مجلس ہوتی ہے اس میں ایک آیت پر چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس لئے کہ اس سے جو جو اسباق ملتے ہیں کیا کیا معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں ملتا ہے وہ تمام چیزیں میں ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں تو لوگوں کو دونوں قسم کے درس کی ضرورت ہے نا تو وہ جو خالصتاً علمی اسٹائل میں وہ الگ ریکارڈنگ ہے ازان ٹی وی پہ موجود ہے اس میں علمی بیان اس میں پورے حوالوں کے ساتھ مسائل بھی بیان کی ہیں جو قرآن مجید میں حدیث نمبر کے ساتھ اور حدیث کی کتاب کے صفحہ نمبر کے ساتھ لیکن وہ چینل چلا ہی نہیں کیونکہ میرا وہ ہمارے ایڈمین کے ہاتھ میں تو ہیں نہیں تو اس لئے پھر میں نے دوسرے یعنی اب فوکس ہم کر رہے ہیں کہ اسی پہ ہم اس کو وہ دروس بھی ہم اسی کے پہ دوبارہ ریکارڈ کروائے وہاں بھی چلتے رہیں گے یہاں بھی چلیں تو سور قلم کی آیتیں چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجنون اور دیوانیں نہیں ہیں آپ بہترین اخلاق پر ہیں انکا لعلا خلوق عظیم فسا تبسیرو ویبسیرون عن قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ بھی دیکھ لیں گے یعنی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے تو چونکہ اخلاق کا موضوع بہت اہم ہے سارا مسئلہ ہی اخلاق کا ہے نا تمیز آ جائے جو چیز مارکیٹ میں سب سے زیادہ شارٹ ہے وہ کیا ہے تمیز تمیز سے بات کرنا آ جائے تمیز سے سوچنا آ جائے جل بازی کسی کی بات پر فوراں فتوے لگانا اب یہ کسی نے مجھے فون کیا مسلسل ایک ہفتے سے ان کی کالز آ رہی ہیں کہ کسی اداکار اداکار نے یہ بات کہی ہے کسی ڈرامے میں وہ بات یہ کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا ایسے مرد بھی شرکت برداشت نہیں کرتا میں نے وہ ڈراما نہیں دیکھا وہ کلپ نہیں دیکھا پوری بات تو آدمی جب تک وہ پورا کلپ نہ دیکھے کر نہیں سکتا لیکن اگر صرف اتنی بات ہے کہ اتنی بات کسی نے کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے تو محض اتنی بات پر گستاخی کے فتوے لگانا ٹھیک نہیں ہے کسی کے کلام کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہو غلط بھی نکلتا ہو تو شریعت میں حکم ہے کہ صحیح مطلب پر لے کے جاؤ اس کو ہم جانبوچھ کر غلط کیوں لے کے جا رہے ہیں تو یہاں فطرت جو ہے نا کسی کی جو ذاتی صفت ہوتی ہے اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے کہتے ہیں اسے تو بائی نیچر ایسا ہے تو اللہ کی فطرت ہے وہ شرکت برداشت نہیں کرتا یعنی اس کی ذاتی صفت ہے اور یہ جو کہا کہ مرد کو اپنی فطرت پر پیدا کیا تو گویا مرد کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا بھائی آگے مثال سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر وصف میں شرکت مراد نہیں ہے بھی دی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالی میں غیرت بہت ہے وہ سب کچھ نافرمانی برداشت کر لیتا ہے شرکت برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی بیوی کی بدزبانی نافرمانی یہ برداشت کر لیتا ہے کسی دوسرے ایک سے وہ اس کا ایسا ریلیشن جیسے شوہر سے ہوتا ہے یہ مرد برداشت نہیں کرتا اس میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے کہ فوراں فتوے ٹھوکنا شروع کر دیں ہم لوگ فتوے لگانا شروع کر دیں باقی اور کوئی بہتیاتی والا کلام کی ہے تو میں اس سے بھری ہوں مجھے معلوم نہیں ہے میں تو صرف ہمیں کسی عدکار کی حمایت تھوڑی کرنی ہے ہمیں تو اصول اور ذابطے بیان کرنے کہ اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ گستاخی کی بات نہیں ہے حدیث میں آتا ہے تخلقو بھی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق اختیار کرو حالانکہ اخلاق اللہ کے اخلاق تو خلق کی جمع ہے خلق تو جس طبیعت پہ انسان پیدا ہوا اللہ پیدا تھوڑی ہوئے تو اگر آپ غلط گھسیٹنا چاہیں کسی کی بات کو تو گھسیٹتے چلے جائیں گھسیٹے دس چیزیں نکال لیں گے صحیح بات بھی کوئی کر رہا ہوگا اس کو بھی غلط لے جا سکتے ہو تو اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی جواد ہے کریم ہے معاف کرنے والا تو یہ صفات اپناو حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ جمیل ہے تو تمہیں بھی جمیل دیکھنا چاہتا ہے تو کیا مطلب آپ نے اللہ کو بھی جمیل کہا دیا مخلوق کو بھی جمیل بننے کی ترغیب دی کیا مخلوق اللہ جیسا بن سکتی ہے بھئی صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے تھوڑی سی آواز آج تک کریں صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جیسا بنو اور جمال کی صفت میں بھی اتنی صفت نہیں آئے گی جتنی اللہ میں اللہ کے جمال کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں تو یہاں بھی اللہ جب شرکت برداشت نہیں کرتا وہ غیرت تو بہت آلہ درجہ کی ہے مخلوق اس کے برابر نہیں پہنس سکتی تو غیرت میں تشبیح دی جا رہی ہے اور وہ تشبیح بھی صرف غیرت میں دی جا رہی ہے غیرت کی کوانٹیٹی میں نہیں دی جا رہی ہے میں مدرسے کے طلبہ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ آج کل ہم الفاظ کو پکڑ کے فتوہ بہت جلدی لگا دیتے ہیں تو طلبہ کہنے لگے اس طرح تو گستاخیاں پھیلیں گی اس طرح کیا پھیلے گا کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولے گا تو میں نے کہا کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ پابندی ہے نا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا نا کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول دے تو جب کوئی شخص ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جس کا اچھا مطلب بھی برا مطلب بھی تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول کے اس کو گستاخ کہہ دے یہ بھی تو برا عمل ہے کہ نہیں ہے ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے کسی پہ بھی گستاخی کا فتوہ بولو بھائی فورا لگا دے گا تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ ایسا نہیں ہے غلط بولے گا تو غلط اس کو غلط کہا جائے گا اگر غلط نہیں بول رہا تو کھینچا تانی کر کے اس کو غلط پہ لے جانا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں اس سے لوگ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے قریب نہیں آئیں گے دین کے اور دوسری بات یہ کہ بولنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کی نیت کیا ہے دیکھو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعینا آپ ہماری رعایت کریں اب اس کلام کا ایک صحیح مطلب بھی ہے راعینا ہماری رعایت کریں لیکن وہ تھوڑا سا کھیچتے تھے اس کو راعینا تھوڑا سا راعی چرواہے کو کہتے ہیں اس کا غلط مطلب بھی نکلتا تھا یہودی یہ زو مانا بات اس لیے کرتے تھے ڈبل میننگ بات کہ ہم غلط مطلب لیں گے لیکن جب پکڑے جائیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو رعایت کے معنی میں لے رہے تھے تو قرآن نے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے تو ممکن ہے کوئی یہ دلیل کے طور پر میرے خلاف آیت پیش کرے بات آرئیے سمجھ میں کہ قرآن نے ایسے لفظ پر پابندی لگا دی جس میں ذرا سا احتمال تھا تو اس معاملے میں بدگمانی والے پہلو کو ترجیح دے رہے ہیں نا قرآن غلط مطلب والے پہلو کو ترجیح دے رہے ہیں تو بھائی وہ ترجیح اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ الفاظ یہودی کہہ رہے تھے یہودیوں سے خیر کی توقع نہیں تھی وہ تو نبی پر ایمان رکھتے نہیں تھے وہ تو مزاک اڑاتے تھے دن رات تو ان کے لیے جو لفظ جب وہ کہیں گے تو پھر اس لفظ میں غلط مانا کا پہلو غالب ہے اور اگر کوئی شخص یہ میسج دینا چاہ رہا ہے دیکھو ڈراموں میں تو لبرلزم اتنا پھیلایا جاتا ہے ڈراموں میں تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بیوی کے اگر کسی سے غلط تعلق ہو کوئی بات نہیں ماف کر دینا چاہیے برات مائنڈڈ ہم کوئی دقیہ نوز تھوڑی ہیں اگر کسی ڈرامے میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مرد یہ چیز برداشت نہیں کرتا تو یہ تو این شریعت کے مطابق ہے نا تو اس اچھے میسج کو نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی وہیسے تو ڈرامے دیکھنا غلط ہے کہ یہ آپ ڈرامے دیکھنا نہ شروع کر دیں لیکن بعض دفعہ ڈرامہ غلط ہونے کے باوجود اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسیج ٹھیک ہوتا ہے تو میسیج تو ٹھیک جا رہا ہے نا یہ کہ غیرت کا محول کریئٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ڈراموں میں ہوتا نہیں ہے تو اس پہلو کو ترجی کوئی نہیں دے رہا کیا پہلی دفعہ کوئی ایسا ڈراما ہے جس میں یعنی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مرد بیوی کی کسی اور کے ساتھ شرکت برداش نہیں کرتا تو تھوڑا غیرت کو پرووٹ کیا پورا ڈراما ہو سکتا ہے پورے ڈرامے میں اس کی آخر میں وہی بیغیرتی پھیلائی جا رہی ہے مجھے نہیں پتا منہ اللہ کی قسم میں نے یہ ڈراما دیکھا ہے لیکن میں تو اصول کی بات کرتا ہوں نا اصول آپ کیسے ہیں جب تحقیق نہیں ہے تو باتیں کیوں کر رہے ہو اس مسئلے کی تو تحقیق ہے نا حقیقت کیا ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس بات کو پکڑ رہے ہیں تو صرف اتنی بات پکڑنے کے لائق نہیں ہے اس ڈرامے میں اور اگر کوئی خرافات ہیں یا آخر میں آکے غلط میسید دیا جا رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا تو آج بہت معاملہ یہ سنگینی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس سے بہت معاملہ خراب ہوگا آپ بتا رہا ہوں میں نفرتیں پھیلیں گی اس سے لبرل لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے بولیں گے بھائی یہ تو بولنے نہیں دیتے کچھ بات نہیں کرنے ہم اچھا میسیج بھی دے رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ اس پر سختی کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے پر پابندی لگا دی ہیں ان لوگوں نے تو یہ تو ہمیں آدیث میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے یہ جو یوٹیوب پہ میں ایک فتنہ کے خلاف بہت زیادہ بولا کرتا تھا نا پہلے ان کے خرابی یہی تو ہے کہ وہ علماء کی کتابوں سے نا الفاظ پکڑ پکڑ کے فتوے ٹھوک رہے ہیں تو کوئی معاشرے میں اس سے پوزیٹیوٹی نہیں پھیل رہی اب جس مسلک کے عالم کے خلاف فضول بکواسات کی وہ مسلک والے اپنے عالم کا دفاع کر رہے ہیں بھئی یہ چیز ہی غلط ہے ایک عالم اگر عالم دین ہونا ثابت ہو گیا نیک ہونا ثابت ہو گیا تو اس کی الفاظ کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے غلط تو کس پہ محمول کریں گے ہاں اگر واقعی کوئی صحیح مطلب نکلتا نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف اس کو بتایا جائے گا تمیز کے دائرے میں کہ یہ غلط ہے غلط کو غلط کہا جائے گا صحیح کو صحیح کہا جائے گا تو آج یہ بہت ہو رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب کوئی بندہ نوافل کی کسرت کرتا ہے نیک عمال کی کسرت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے اب ہم اس دور میں اگر آج یہ حدیث ہمارے سامنے نہ ہوتی اور کوئی بزرگ سمجھانے کے لیے یہ مثال دے دیتے اور یہ مثال بلفرز حدیث میں نہ ہوتی اس دور کے کوئی بزرگ یہ مثال دیتے تھے بھائی جو آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے فتوے لگتے گے نہیں لگتے اوہ بھائی تو اللہ کو آنکھیں بنا رہا ہے آنکھ تو مادی چیز ہے اور انسان کی آنکھ سے تشبیح دے رہے اور ایسی تشبیح کے پوری آنکھ ہی بنا دیا ناک بنا دیا کان بنا دیا اور انسانوں میں تو چرسی بھی ہیں ہیروینچی بھی ہیں چلو وہ نیک بن جائیں گے لیکن ماضی تو ان کا برا تھا نا تو بطنگڑ بنانا چاہو تو بیٹھے بیٹھے بنا سکتے اور اگر کومن سینس استعمال کرو صحیح سمت میں سوچو پوزیٹیویٹی مہاشرے میں پیدا کرو تو بھائی تشبیح ہمیشہ کسی خاص وصف میں دی جاتی ہے اور اس وصف میں بھی علا وجل کمال مراد نہیں ہوتا کہ یہ وصف پورا اس میں پائے جاتا ہے کسی ایک جز میں تشبیح دی جاتی ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے کیا مطلب وہ اللہ کی مرضی کے خلاف دیکھتا نہیں ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف یعنی پورا کنٹرول اللہ کا آ جاتا ہے اس کے کان پر تو میں طلبہ کو آج یہ بات سمجھا رہا تھا تو طلبہ نے کہا کہ بھئی پھر سیدھا سیدھا یوں کہہ دیتے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پر پیدا کیا کے بجائے اور آسان الفاظ استعمال کر کے یوں کہہ دیا جاتا کہ جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے زید شیر ہے زید کوئی بہادر آدمی تھا تو آپ نے اس کو تشبیح دی کس سے شیر سے آپ نے کہا زید تو شیر ہے اب زید تپ گیا نا غصے میں بھول لے تم نے مجھے شیر کا شیر تو درندہ ہے تشبیح دینی تھی تو کم از کم کسی درندے سے تو نہ دیتے وہ تو چیر پھاڑ کرنے والا حرام جانور تشبیح دینی تھی حلال جانور وہ تو حرام جانور ہے چوہ بھی کھاتا ہے اور مردار بھی کھا جاتا ہے اور اس کی تو دن بھی ہوتی ہے اب آپ پریشان کے یار یہ تو گستاخی ہو گئی ہے تو آپ زید سے پوچھتے ہیں بھائی میں تو تعریف میں میں نے یہ الفاظ کہیں ہیں کہ جیسے آپ میں بہادری ہے ایسے ہی جیسے شیر بہادر ہوتا ہے شیر کا مطلب بہادر تو زید کہہ رہا ہے بھائی پھر ایسا لفظ گول مول بولنے کے ضرورت کیا تھی جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے تو سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں شیر کی طرح بہادر ہوں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں کہتا ہے نا شیر کی طرح بہادر ہوں اول تو تشبیح علا وجہ کمال جب ہی ہوتی ہے جب بہادری کا لفظ جو وجہ تشبیح ہے نا وہ ہٹا کے پورا پورا شیر قرار دے دیا جائے سامنے والے اقل مند ہوتے ہیں وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ شیر سے شیر مراد نہیں ہے اتنا پاگل یہ نہیں ہے کہ آئینے شیر قرار دے دے یعنی اتنا بہادر ہے گویا شیر ہی ہے یہ تو یہ تشبیح بلاغت کی جب ہی بنے گی جب عین اس جیسا قرار دے دیا جائے وہ سامنے والے اقل مندی میں خود سمجھ جائیں گے کہ یہ شیر تو ہے ہی نہیں ہے تو کومن سنس کی بات ہے شیر کہاں سے ہو گیا یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر کے بجائے ڈائریک ہیوں کہہ دیتے کہ شیر جیسا بہادر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس میں بھی تم عیب نکال لیتے شیر جیسے بہادر کا مطلب یہ ہوتا اب ظاہر شیر جیسا بہادر تو میں ہونی شیر جیسا شیر تو اس میں تو ٹھک ٹھاک بہادری ہوتی ہے تو بھائی یہ تو جھوٹ ہو گیا تو کیا کہے گا آپ کیا کہیں گے بھائی نفس بہادری میں تشبیح ہے کہ تمہاری بہادری لوگوں کے سامنے یہ بتانا کہ یہ معمولی بہادر نہیں ہے عام لوگوں سے زیادہ ہے شیر جتنا نہیں ہے لیکن تشبیح میں شیر سے اس لیے دے رہا ہوں درمیان میں حرف تشبیح بھی حضف کر دیا کہ شیر جیسا بھی نہیں بولا میں نے بلکہ اینے شیر ہے یہ تو شیر ہے بھائی ساڑھا شیر ہے پنجاب میں کہتے ہیں نا فلاں تو ساڑھا شیر ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا آپ ممکن ہے بحث میں تو ہار جاؤ پھر وہ کہہ کے پھر یہی کہنے کیا ضرورت تھی سیدھا ہی بول دیتے کہ تم بہادر ہو زید کیا ہے بہادر ہو رہے یہ شیر کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیا تھی تو آپ کیا بولو گے بھائی تم فسادی ہونے کے علاوہ ہم تو تعریف میں ایک بات کر رہے ہیں تمہیں کیڑے نکالنے کا شوق ہے ہم تو تعریف میں مبالغہ ایک بات کو لغت جو ہے نا حقائق کو نہیں دیکھتی لغت محاوروں کو دیکھتی ہے کہ اس کا مفہوم لیا کیا جاتا ہے یہ کیا لیا جا سکتا ہے تب ہی اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے مبالغہ شیر ہے بھائی شیر ہے اب خود ہی سامنے والے سمجھ جائیں گے شیر کا مطلب کیا ہے تو آپ کہو گے بھائی اگر اتنی احتیاط کی ضرورت ہے تو پھر تو ہم آپ کی تعریف پھر تو پور مجازت و کلام سے نکل جائے گا جس کو بہادر کہنا ہوگا یہ کہنا پڑے گا یہ آدمی بہادر ہے میری معلومات کے مطابق اب تک کی مستقبل کا مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ورنہ یہ بھی فتوہ لگ جائے گا کہ بہادر صفت تو لازمی ہے تو گویا تم سے یہ بھی مترشہ ہو رہا ہے کہ آئندہ بھی بہادر رہے گا یہ ساری احتمالات نکل سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا بھائی معاشرے میں کوئی خیر پھیلے گی تو ہر ایک کی بات کا کہ صحیح مطلب بھی نکلتا ہے غلط بھی نکلتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مرد کی فطرت ہے اللہ نے اس معاملے میں مرد کو غیرت مند بنایا ہے یہ مطلب ہے بس جیسے اللہ شرک برداشت نہیں کرتا اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ شرکت تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی یہ ایک ویسے نورمل ہٹ کے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ کلام ہی غلط ہے بھائی عورت کہاں سوکن برداشت کرتی ہے عورت برداشت کر لے گی میاں کے کسی سے تعلقات ہوں تو جو اداکار ہے نا ایکٹر اللہ کی قسم مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے کیا آپ کہیں کہ یہ اب ڈراموں اور فلموں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے میں ڈرامے دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتا نہ فلمیں دیکھ ڈرامے جب نہ جائے فلم کہاں سے جائز ہو گئی لیکن آپ مذہب کا ایسا استعمال نہ کریں کہ جس سے لوگ مذہب کے قریب آنے کے بجائے مذہب سے دور ہو جائیں در جائیں کہ بھائی یہ بہت خطرناک لوگ ہیں یہ کسی بھی وقت مار دیں گے یہ ٹکر مار دیں گے تو یہ ایک اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ شرکت تو عورت بھی نہیں برداشت کرتی معاملے میں اپنی فطرت پر یہ لفظ مقدر ہے ہر چیز میں اپنی فطرت پر نہیں یعنی غیرت کے معاملے میں اور شرکت برداشت نہ کرنے کے معاملے میں اللہ نے مرد کو اپنے جیسا بنایا ہے من کلی الوجو نہیں صحیح ہے نا صرف نفس وصف میں شرکت ہے ورنہ اللہ میں یہ وصف بہت زیادہ ہے مخلوق میں بہت کم ہے جیسے کوئی کہ یہ شیر جیسا شیر ہے شیر تو مطلب بہادری میں پھر بھی وہ بہادری شیر میں کئی گناہ زیادہ ہے تو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی تو یاد رکھو برداشت نہ کرنے کی وجہ مرد میں الگ ہے عورت میں الگ ہے حکومت کوئی ملک کا صدر ہو وزیر آزم ہو وہ حاکم ہے نا اس کے ماں تحت لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماں تحت ہیں تو ان کا امیر میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو یہ حاکمیت والی جو شرکت ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جب معبود ہوں میں بادشاہ ہوں میں حاکم ہوں تو میں ہی ہوں سب کچھ تمہارا اکیلا یہ شرکت میں برداشت نہیں کروں گا تو عورت مرد کے ماں تحت ہوتی ہے اس کی فرما بردار ہوتی ہے شرعن بھی شریعت کی روشنی میں بھی عقل کی روشنی میں بھی وہ ماں تحت ہوتی ہے تو مرد اپنے تحت ماں تحت تو بہت سارے رکھ سکتا ہے لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماں تحت ہیں وہ میرے علاوہ بھی کسی کو حاکم تسلیم کریں میرے علاوہ بھی کسی کو بڑا تسلیم کریں سمجھ میں آرہی ہے بات اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں جبکہ عورت جو برداشت نہیں کرتی نا وہ کسی اور وجہ سے وہ حاکمیت کی وجہ سے نہیں وہ سربراہ ہونے کی بیس پہ نہیں وہ ویسے ہی برداشت نہیں کرتی کہ بھئی میجسٹرٹوٹ کے محبت کرتی وہ کسی اور کی طرف کیوں جا رہا ہے تو مرد جو برداشت نہیں کر رہا شرکت وہ محبت بھی اور حاکمیت بھی اس کی مثال ہے جیسے دیکھو بچے کسی کے بہت سارے ہونا تو باپ کی ایک کی طرف میں اعلان زیادہ ہو تو دوسرے بچے بھی جیلیسی کا شکار ہوتے ہیں کہ اببہ اس کو زیادہ فری کیوں کرا رہے ہیں اببہ تو ان کے بھی جتنے ہمارے بھی اتنے ہیں بچے تو ہی چاہیں گے اببہ سو فیصد جیسے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا جیلیسی میں یہ جیلیسی الگ ہے اور ایک ہوتا ہے کہ باپ یہ قطن برداشت نہیں کرتا کہ بچے میرے علاوہ بھی کسی کو باپ بنا لیں یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو وہ آگ کر دے گا اولاد کو پہلی والی جو جیلیسی ہے نا اس کا حل بھی ہے علاج بھی ہے اور وہ قابلے برداشت بھی ہے اور ہمیشہ سے برداشت ہوتی آ رہی ہے سوکنے سوکنوں کو برداشت کرتی رہی ہے ٹینشن میں ہی کریں بچے اپنے جیسے دوسرے بہن بھائیوں کو برداشت کرتے رہے ہیں بلکہ ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ نیا والیم آتا ہے نا جب بچوں کا نیا ورجن آتا ہے تو وہ جو دو تین سال کا بچہ ہوتا ہے نا اس کو بھی جب چھوٹے بچے کو والدین زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ اس سے ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری ویلیو اس گھر میں کیا ہو گئی ہے کم ہیں لیکن یہ قابلے برداشت ہے تب ہی برداشت کر رہے ہیں نا بہن بھائی پیدا ہوتے جاتے ہیں وراثت میں شرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے تھوڑا بہت مو بنانے والے مو بناتے ہیں لیکن بھائی کیا ہے یہ تو فطرت کا ایک حصہ ہے اببہ صرف میرے اکیلے کے تھوڑی اور بھوسوں کی بھی اببہ اببہ ہیں لیکن باپ یہ برداشت کر لے کہ میرے جیسا ایک اور اببہ اس گھر میں آ جائے وہ گھر میں تالہ ڈال کے چلا جائے گا تو عورت کا بھی سوکن برداشت کرنا یہ تکلیف ہوتی ہے اس کو اس کو غیرت آتی ہے اس پہ لیکن یہ غیرت اس نوعیت کی نہیں ہے مرد جو ہے نا وہ اپنی بیوی میں شرکت برداشت کر لے کہ میری بیوی جیسا اس کا میرے سے تعلق ہے یہ والی محبت جو شہروں کے ساتھ ہوتی کسی اور کے ساتھ شیئر کرے یہ قابل برداشت نہیں ہے یہ اگر کوئی مرد برداشت کر لے تو وہ غیرت ہی نہیں ہے اس میں سمجھ میں آریے بات اس کا مطلب ہے وہ غیرت لس دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت کسی میں ہو سکتی ہے اور آپ کی ازواج سے زیادہ لیکن آپ کی ازواج نے سوکنوں کو برداشت کیا حالانکہ ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا حضرت عائشہ نے حلوہ توڑ دیا کہ میری باری میں دوسری بیوی مداخلت کیوں کر رہی ہے آپ نے فرمایا غارت ام و قوم تمہاری ماں کو غیرت آگئی صحابہ سے فرمایا غیرت آئی کہ بھئی سوکن کی مداخلت برداشت یہ بھی غیرت ہے نا میرا میاں تو میرا ہی ہونا چاہیے اور میری باری ہے تو دوسری کیوں اس میں مداخلت کر رہی ہے لیکن اس کا تصور بھی یہ پھر بھی برداشت ہو گئی نا حلوہ توڑ دیا پلیٹ توڑ دیا آپ نے اس کو بیٹھ کے جوڑ دیا زمان ڈال دیا امی عائشہ پر یہ نورملی چل رہا ہے یہ قابل برداشت ہے اور ہمیشہ سے اسلامی معاشرے میں برداشت ہوتا آ رہا ہے لیکن یہ کہ اتنا زیادہ معاملہ خطرناک ہو جائے کہ ایک عورت کا ایک میاں ہو تو اس کے ساتھ وہ دوسرے کو بھی اپنے جو محبت شہر سے کرتی ہے وہی محبت کسی اور کے ساتھ بھی شروع کر دے تو یہ حاکم جو ہے نا حاکم جب اپنے جیسا حاکم دیکھتا ہے تو پھر حاکم اسے قتل کرنے کی سوچتا ہے اسے راستے سے ہٹانے کی سوچتا ہے اور یہ بغاوت میں آتی ہے یہ چیز دیکھو آپ کسی حکومت کے تحت رہتے ہو آپ کا ایک بادشاہ ہے سعودی عرب کی مثال لے لیں ریایہ ہے نا ایک بادشاہ ہے عرب ملکوں میں بادشاہت ہے نا تو ایک بادشاہ ہے اب اگر عوام میں کوئی اٹھ کے کہے محمد بن سلمان کو کہ جیسے آپ میرے بادشاہ ہیں تو وہ بھی میرا بادشاہ ہے تو یہ محمد بن سلمان یہ برداشت کرے گا جملہ وہ کہے گا اس کا علاج کیا ہے یہ تو بغاوت میں آ رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا تو بغاوت کا کیس چل جاتا ہے تو میں نہیں کہہ رہا بی بی کو بغاوت میں مار دیں آپ لیکن بسرک تشبیح دے رہا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے سمجھنے کے لئے سمجھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے مرد کو اللہ نے زیادہ شادیوں کی اجازت دی عورت کو اجازت نہیں کیونکہ مرد کیا ہوتا ہے حاکم امیر سربراہ حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اس کی غلام ہے حاکم کا مطلب جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہے نا حکومت کے غلام تھوڑی ہم عوام بادشاہ کی غلام تھوڑی ہوتی ہے بادشاہ کی ماتحت ہوتی ہے تو ایسے ہی عورت مرد کے ماتحت ہے تو ماتحت کسرس سے ہو سکتے ہیں سربراہ ایک ہی ہوتا ہے نہیں آرہی سمجھ میں تو رہنا کرنا تم نے وہی ہے جو تمہاری سمجھ میں آرہا ہے میں صرف نظریہ کونسپ کلیئر کر رہا ہوں میں آپ کو چار شادیوں کی ترغیب نہیں دے رہا کونسپ کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو چار شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے مرد کو کیوں اجازت ہے بھئی عورت ماتحت ہے تو ماتحت تو زیادہ ہوں یہ قابل فخر ہے بھئی جس بادشاہ کے ماتحت زیادہ ہوں تو فخر کرے گا نا لیکن آپ کے امیر زیادہ ہوں یہ قابل فخر نہیں ہے یہ غیرت کے خلاف ہے یہ غیرت کے خلاف ہے آپ کے دو بادشاہ ہیں تو لوگ کہیں گے نا ایک سے بھی دھنگ سے محبت نہیں کر سکتے بادشاہوں والی محبت ایک کو دی جاتی ہے سربراہ والی محبت ایک کو دی جاتی ہے امیر ایک کو بنایا جاتا ہے خدا ایک ہوتا ہے صحیح ہے نا معبود ایک ہے اور اسی میں عورت کے لئے سکون بھی ہے سکون عورت کا اس میں نہیں ہے کہ اس کے میاں ایک سے زیادہ ہوں یہ سکونی بے سکونی ہے کیونکہ سربراہ جب ایک ہوتا ہے نا تو پھر اس کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے محبت کرنا آسان ہوتا ہے سربراہ جب ایک سے زیادہ ہوں تو یہ ذلت کی بات ہے یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ آپ پر کئی لوگ مسلط ہیں یہ ذلت کی بات ہے امیر ایک ہی ہوتا ہے یہ عزت کی بات ہے آپ اگر بتاؤں ہمارا ایک وزیر آزم ہے ہمارا ایک صدر ہے ایک چیف آف آرمی سٹاف ہے یہ فخر ہے اگر ہم کسی ملک میں جا کے کہ ہمارے تو پندرہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں بہلے گا بھائی تمہارا تو بیڑا غرق ہوئی گیا تمہیں کیا پتا کہ کس کے حکم کو فالو کرنا ہے تو عورت شوہر کے ماتحت ہے تو دو میہ ہوں گے تو پس جائے گی بچاری چکی میں وہ کہہ گا یہ کرو وہ کہہ گا وہ کہہ گا یہ کرو وہ کہہ گا امی کہاں نہیں جانا وہ کہہ گا امی کہاں جانا ہے پاگل ہو یاگی نا وہ اسی وجہ سے حضرت حکیم علماء مولانا شرف علی اتحان بھی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جنت میں مرد کو ہوریں تو زیادہ ملیں گی عورتوں کو شوہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی اب اس پہ بعض خواتین کہتے ہیں مردوں کے اتنے مزے عورت ایک شوہر تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا تو عورت کی عزت ایک شوہر میں ہی ہے زیادہ ہوتے تو یہ زلت ہوتی تو یہ جنت نہیں ہے تو جہنم بن جاتی اس کے لیے اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماں تحت بولو بھائی زیادہ ہوں تو جنت میں ستر ہوریں دی جائیں گی فخر کرے گا جہنمیوں کو کہے گا کہ دیکھو تم زنا کیا کرتے تھے ہم نے حلال پر اکتفاق کیا نظر کی حفاظت کی نماز کی پابندی کی آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بھی ہوں کہ سب ہماری ہیں ساری اپنی ہیں تو فخر ہے اور عورت اس پہ فخر نہیں کرے گی کسی جہنمی خاتون سے کہ دیکھو تم برائی سے بچتی نہیں تھی اور برائیاں کرتی تھی تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں پندرہ شوہر ملے ہیں یہاں پہ تو وہ جہنم والی بولے گی بھائی جہنم میں تو تو ہے تو یہ اسلام دین فطرت ہے دین فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ میں بار بار وہ واقعہ ایسے موقع پر سناتا ہوں چھوڑو پھر رہنے تو بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اصل ٹاپک سے ہم رہ جائیں گے تو یہ بھی میرے بھائی اخلاق میں داخل ہے خلق میں داخل ہے کسی کی بات کو تو صحیح مطلب بھی نکل رہا ہے غلط تو تمیز سے صحیح مطلب نکال لو خاص طور پر اس صورت میں جب وہ میسج صحیح دے رہا ہو جو میسج وہ ڈلیور کر رہا ہے وہ عین اسلام کے غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے ڈرامے میں آگے غیرت کو پروموٹ غیرت کی بات ہے یا نہیں غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا اگر کر رہا ہے نہیں کر رہا تو جو کر رہا ہے پھر وہ جانے بھائی تو کہاں سے کہاں بات چلے گئے انکا لعلا خلق عظیم فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو پھر یہ موضوع ختم کرتے ہیں پھر وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے وَإِنَّكَ لَعلا خلق عظیم فَسَتُبُصِرُوا وَيُبُصِرُونَ فرمایا کہ عن قریب ان کو بھی پتا چل جائے گا آپ کو بھی کہ کون اخلاق عظیم مرتبے پر قائم تھا اور کون پاگل اور دیوانہ تھا یہ جو آپ یہ لوگ پاگل دیوان مجنون ہیں اور آج ثابت ہو گیا کوئی نام لیتا ہے ابو جہل کا ابو لہب کا ولید ابن مغیرہ عطبہ ان میں ولید ان سرداروں کا جو یہ نبی کو تانے دیا کرتے تھے سب کے قصے ختم اب ہم ان کہتے ہیں بے وقوف تھے سید الانبیہ کو انہوں نے دیکھا ہم ایک ہزار چار سو سال بعد بغیر دیکھے ایمان لارہے ہیں یہ دن رات کمبخت موجزے دیکھ رہے تھے اور اپنے سامنے پیغمبر کی پیغمبر کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ رہے تھے کیسے اسلام دنیا میں غالب ہو رہا ہے پھر بھی دنیا پرستی نے ان کو حق سے غافل کیا تو اللہ فرماتے ہیں ان قریب پتہ چل جائے گا اور الحمدللہ پتہ چل گیا فرمایا اصل میں ان کی خواہش یہ ہے اصل مسئلہ دیوانگی اور جنونیت کا نہیں ان کو پتا ہے کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ لو تو دہینو یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی دعوت اور تبلیغ میں جو تھوڑا سا ریورس ہوں اپنے موقف میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں کچھ کمپرومائز کر لیں ان کے ساتھ آپ نے بھی ایک دم جو دعوت دی ہے کہ سارے بت غلط صرف ایک الہ تو تھوڑا سا پروٹوکول ہمارے بتوں کو بھی دے دیں بھئی بالکل غلط خرار دینے کے بجائے بھئی تھوڑا سا سب کو برا بلا کہنے کے بجائے کسی کو مستثنہ کر دیں تو فیود ہنون فرمایا اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے فیود ہنون تو یہ بھی اپنے موقف میں لچک اور نرمی پیدا کر لیں گے اسی کو سورہ یونس میں یوں بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا جن کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایتی بِقُرْآنٍ غیرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُو کہ آپ اس قرآن کو یا تو مکمل چینج آپ کو اگر سردار بننے کا شوق ہے نا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ لے آئیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو سردار مان لیں گے لیکن یہ والا قرآن نہیں چلے گا یہ تو بالکل کلیر کٹ بات کر رہا ہے یہ تو کہہ رہا ہے زانی زنا حرام ہے شراب حرام ہے اور ایک خدا کی توحید کا قائل ہے یہ تو باپ دادا ہمارے اتنے عرصے سے کیا گھاس کھا رہے تھے ہیں بھئی یہ تو کلچر کو آپ بالکل ہی کیا کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں ایتی بِقُرْآنٍ غیرِ حَذَا تو کوئی اور کتاب لیں آئیں او بددل ہو یا اس میں کچھ چینجنگ کر دیں اس میں کیا کر دیں چینجنگ کچھ آپ کا ہوگا کچھ ہماری طرف سے ایڈیشن ہو جائے گی اس میں تو جو نیا ایڈیشن قرآن مجید کا آئے گا وہ سب کے لیے ایکسپٹیبل ہوگا قابل قبول ہوگا جیسے آج کل دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا کہ تمام ادیان کو ملا کے بولو بھائی ایک کھشڑی پکا کے رکھ دی جائے اس میں ہندو عظم کے لیے بھی جگہ ہو اس میں سکھوں کے لیے بھی ہو اس میں عیسائیوں کے لیے بھی ہو اس میں یہودیوں کے لیے بھی ہو کچھ اسلام کا بھی تڑکہ اس میں لگا دیا جائے صحیح ہے نا ہندو مسجد جا رہے ہو مسلمان مندر جا رہے ہو کبھی کبھار ہندو مسجد آیا کریں تو کبھی کبھار مسلمان بھی مندر چلے جائے کریں تو کبھی عیسائی جمعہ پڑھ لیا کریں تو کبھی آپ بھی چرچلے جائے کریں اس سے کیا پیدا ہوگا معاشرے میں محبتیں پیدا ہوں گی برداشت پیدا ہوگی اور معاشرے میں امن پھیلے گا وغیرہ وغیرہ اور شدت پسندی کا اس سے کیا ہوگا خاتمہ ہوگا تو یہی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شروع میں تو کہہ رہے تھے آپ بالکل غلط ہیں پھر کہہ رہے تھے چلو کچھ آپ کی کچھ ہماری کچھ درمیانی راستہ مذاکرات کی میس پہ آ جائیں تو قرآن میں اللہ نے جواب دیا قل ما یقونو لی آپ نے فرمایا گویا بزبان حال آپ نے فرمایا کہ تم ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے کہ میرا دعویٰ کیا ہے مذاکرات کی میز پہ وہ شخص تو بیٹھ سکتا ہے قانون کی تبدیلی کے لیے جو خود ایک قانون لے کر آیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسانیت کی خیرخواہی کے لیے خود ایک لا مرتب کرتے کہ بھئی یہ معاشرے میں غلط ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے تو اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں کچھ چینجنگ آ جائے گی تو اس میں جب مخالفت ہو رہی ہے تو بھئی کچھ تھوڑا سا لچک پیدا کر لو سمتنگ is better than nothing تو یہ ایسے موقع پہ تو چلتا ہے صحیح ہے نا تو نبی نے جواب میں یہ فرمایا کہ بھئی یہ قانون میں تھوڑی پیش کر رہا ہوں میری رائے کا اس میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کہ میں اپنی طرف سے کچھ یہی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تیرہ سال سے دس سال سے یہی سمجھا رہا ہوں کہ بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کہہ رہا ہے میری زبان استعمال ہو رہی ہے مجھ پہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کا پیغام ڈیلیور کر رہا ہوں میں تو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اللہ سے کرو نا مجھ سے کیوں کر رہے ہو نہیں آری بات میرا خیال ہے یہی تو فرق ہے اسلام میں اور دنیا کے دیگر قوانین میں کہ دیگر قوانین کی نسبت کس کی طرف ہے انسانوں کی طرف اسلام کی نسبت اللہ کی طرف اب اس میں چینجنگ کا آپشن ہی ختم کر دیا یا تو مسلمان یہ مانے گے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے پھر وہ کہہ سکتا ہے زبانے کے حساب سے اس میں کانچھانٹ ہم کریں گے بھائی آج کل پردہ بڑا مشکل ہے تو تھوڑا پردے کی سیٹنگ آؤٹ کر دو آج کل ڈپریشن بہت زیادہ آج کل جو لبرل لوگ آ رہے ہیں جو دین میں چینجنگ کرتے ہیں وہ اسی کی طرف ٹوپیٹرامے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی اصل میں اب آپ خود دیکھیں ایک آدمی کہاں جائے بچارہ ایکچولی کر کے اب ڈپریشن میں ہے تو شراب کے دو گھونٹ پی لی ہے تو کیا ہو گیا اس سے تو ایکچولی ایکچولی کر کے اب چار شادیوں پر بھی اسی طرح پابندی لگاتے ہیں بھائی وہ زمانہ اور تھا بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھی مردوں میں اس وقت اور اس وقت بڑا حوصلہ تھا اس زمانے میں بھائی نہیں ہو سکتا آج کل گھی کہاں کھا رہے ہیں ڈال لے کھا کھا کے تو جوان ہو رہے ہیں بچے وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے بھائی نہیں تو ہر چیز کا بیڑا داڑی پر بھی یہی بھائی وہ داڑی تو اس زمانے کا کلچر تھی وہ تو سب رکھا کرتے تھے ابو جہل کی بھی داڑی تھی ابو لہب کی بھی داڑی تھی اور فیرون کی بھی داڑی تھی تو کلچر کے حساب سے رکھا ہے تو آج تو ایک موڈرن دور ہے داڑی رکھے تو آپ عجیب سے لگتے ہیں معاشرے میں پڑا لکھا آدمی تو وہی ہوتا ہے جو بلکل کلین شیف خدا نہ خواستہ کسی بغیر داڑی والے کا مزاق اڑانا مقصد نہیں لیکن جو داڑی کا انکار کرتے ہیں ان کے دلائی یہی ہوتے ہیں بھئی وہ کلچر تھا تو نبی نے حکم دے دیا کہ بڑھا لو تو ہر حکم کو کبیڑا غرق ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا داڑی کا حکم تو تورات میں آج تک موجود ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑی مت کاٹنا تب ہی آج یہودی بھی داڑی رکھتے ہیں میں نے خود یہودی دیکھے ہیں داڑیوں والے کلپ آجا گا اسرائیل سے تعلقات ہیں ان کے ہمیں تو یہاں کو یہودی نظر نہیں آتا ہے یہاں نہیں دیکھے بیرونے ملک دیکھے ہیں تو ہم نے خود داڑی والے یہودی دیکھے ہیں اور رکھتے ہیں اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہماری تو پھر بھی چھوٹی ہوتی ہیں بڑھتی نہیں ہے ان کی تو وہ یہاں تو اتنی سپیٹ سے داڑیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ہم تو پھر بھی گنجائش دیتے ہیں ایک مٹھی زیادہ کاٹنا جائز ہے یہودی کہتے ہیں ایک مٹھی زیادہ کاٹنا بھی جائز نہیں ہے بڑھاؤ بس کہتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے بڑھاؤ فل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی بھائی آپ سے نہیں رکھی جا رہی تو اسلام کو تو چینج نہ کرونا میرے بھائی اب بولو یار میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں دیکھو کتنے لوگیں نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے نا بہت سے لیکن مانتے ہیں اسلام میں نماز ہے کتنے لوگیں اببہ اممہ کی فرما برداری کرتے ہیں لیکن مانتے ہیں بھائی اببہ کو راضی رکھنا چاہیے اممہ کو خوش رکھنا چاہیے تو نہ ماننا خطرناک ہے عمل نہ کرنا یہ عملی خطاہی ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن واضح کر دی قرآن میں اللہ نے حکم دیا قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ دوسرا قرآن آلٹرنیٹ لیاو یا تھوڑی سی اس میں کیا ہو جائے چینجنگ قل ما یکون لی یہ مجھ میں قوت ہی نہیں ہے طاقت ہی نہیں ہے میرے لائق ہی نہیں ہے میرے بسمی ہی نہیں ہے ان ابدلہو من تلقائی نفسی کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ چینجنگ کر دوں بلکہ میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک اور بات کرتا ہوں کہ میں جو اللہ بیان کر رہا ہوں کہ میں خود اس لاؤ پر عمل کرنے کا مکلف ہوں جس لاؤ کا میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ صرف تمہارے لیے نہیں میرے لیے بھی ہے مجھے بھی ڈر ہے میں تو تم سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ اگر اس لاؤ کی مجھ سے کہیں مخالفت ہو گئی تو بہت بڑا عذاب میرے لیے تیار ہے پھر مجھے تو اپنے بارے میں ڈر ہے تو یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلوائے یہ الفاظ وہی نازل ہوئی کہ ان کو یہ کہہ دیں تو اے ایز ایز آپ نے وہ کلام نقل کر دی ورنہ کوئی اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو اگر خود فالو نہ کروں تو مجھے ڈر ہے کہ عذاب نہ آ جائے تو وہ اللہ کہلوار ہے کہ آپ یہ بولیں آپ یہ کہیں آپ یہ کہیں آپ یہ کہیں قرآن کی صداقت کے بڑے عجیب واقعات ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے نکاہ ہوا پوپیزاد بہن تھی آپ کی جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ حضرت زینب سے ہوا تو انسان کی فطرت ہے کہ دلہن جب رخصت ہو کے آتی ہے تو شروع میں تو انسان کی طبیعت بہت مائل ہوتی ہے نا دلہن کی طرف اس کو دوست بھی کھل رہے ہوتے ہیں جتنے پرانے جگری آ رہے ہیں شادی کی رات میں اچھا لگتا ہے کوئی آ کے بیٹھ جا جائے وہ تری گتر کے ڈکن پر آ کے بیٹھ جا رہا اپنے دفعو یہاں سے ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ انسان کی نیچر ہے وہ پرانے دوستوں کو بھی بھول جاتا ہے کچھ دن تک پھر اس کے بعد دلہن ساری زندگی روتی رہتی ہے ٹائم پہ گھر بس وہ ٹائم پہ اسی دن گھر آیا ہوتا ہے وہ ایک ہفتے تک اس کے بعد پھر وہی گٹر کے ڈکن اور دوست آوارہ ہو جاتا ہے وہ بیچاری روتی رہتی ہے میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر آئی اور یہ ٹائم نہیں دیتا شکایتیں آتی ہیں نا خواتین کی تو یہی شکایتیں ہوتی ہیں ٹائم ہی نہیں دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت زینب سے نکاح ہوا تو آپ کی طبیعہ بھی ان کی طرف مائل تھی تو اب کیا ہوا ہے کہ ولیمہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ آئے ایک تو کھانا پکنے میں ابھی ٹائم تھا پہلے ہی آکے صحابہ کو تو نبی سے ملاقات کا موقع چاہیئے تھا نا کہ یار چلو نبی نے دعوت کیے پہلے پہنچ جاؤ ایک گھنٹہ پہلی چلے جاؤ نبی کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے نبی کے دسترخوان پہ وہ تو محبت میں کر رہے ہیں اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی آپ صحابہ کو یہ کہہ نہیں پا رہے تھے کہ یہاں سے جاؤ کیونکہ ایسے موقع پہ انسان کو حیاء آتی ہے شرم آتی ہے دولہ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہوئے اگر وہ عزتدار ہے خاندانی ہے تو یہ کہتے ہوئے چلے جاؤ تو دوست مزاگ بھی اڑا سکتے ہیں ابھے بھائی اتنا کیا بھی جو ہے نا وہ اتنے عرصے بعد تجھے ملی ہے دولن کیا پہلی دفعہ تیری شادی ہو رہی ہے کیا دنیا میں ایسے تانے بھی دیتے ہیں نا ابھے میں پتا تھا بدل جائے گا تم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے باتیں کرنا آسان ہے انسان کو ایسے موقع پہ حیاء آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طبعی حیاء کی وجہ سے طبعی رغبت بھی ہے بشر ہونے کی وجہ سے اور طبعی حیاء بھی آ رہی ہے صحابہ سے کہتے ہوئے آپ شرما بھی رہیں لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھی جھا کیوں نہیں رہے قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں یا ایوالذین آمنو اے ایمان والو جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کریں تو کیا ہے وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ باتوں میں دل نہ بہلاو ایسے موقع پہ اور وہ کیا ہے پوری آیت پڑھو بھائی کوئی حافظ جب کھانے کی طرف تمہیں بلایا جائے تو اس طرح سے جاؤ کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو جب پک گیا ہے پھر پہنچو وہاں جا کے ابھی پکا ہے نہیں پہلے سے کتنا کلیرز قرآن نے بیان کر دیا اور آگے اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحی منکم تم سے حیاء کرتے ہیں نبی کے دل میں یہ بات ہے مگر بیان نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اللہ اس معاملے میں حیاء نہیں کرتا وہ اقباط کو بیان کر دیتا ہے تو اب آپ بتاؤ کہ کہاں تو نبی اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہوئے حیاء کر رہے تھے اور اللہ نے پوری آیتیں منع کے نازل کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں سناتے بھی کتنی حیاء آ رہی ہوگی ہے بھئی لیکن اب مجبور ہو گئے بھائی جب اللہ نے نازل کر دیا تو اب کیا کرنا ہے اب تو سنانی ہے سنانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانِ اقدس سے وہی کلام نکلتا تھا جس کا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا اور آپ نے فرمایا میں اس میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتا تو یاد رکھو یہ خدای قوانین ہے اللہ کے جس کو اسلام کہا جاتا ہے یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی ہے کیونکہ جب ہمارے سامنے کوئی law آتا ہے نا تو اس میں دورائے ہو سکتی ہیں صحیح بھی اور غلط بھی جب آپ کسی law کے بارے میں کنفیوز ہوگے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اس law پہ چلا جاتا ہے ٹیکس کے قوانین آتے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے اتنا ٹیکس دو بیسیں ہوتی ہیں ابھی دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے کچھ دے رہے ہوتے ہیں کچھ پی رہے ہوتے ہیں اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی سوچتے رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں دینا چاہیے بھی کی نہیں چاہیے اتنا ٹیکس بنتا بھی ہے کی نہیں بنتا بنتا ہے تو صحیح جگہ استعمال بھی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا پھر گورنمنٹ غربت دس بحیسیں آتی ہیں نا ٹیکس تو دینا چاہیے لیکن میں ویسے ایک اوورال لوگوں کی تھنکنگ بتا رہا ہوں ٹیکس تو جب کسی حکومت میں رہتے ہو دینا چاہیے قانون ہے لاؤ کو فالو کرنا چاہیے لیکن پھر بھی دو رائے بنتی ہیں نا لوگ کہتے ہیں ابے ہمیں حکومت نے علاج تو کیا دیا نہیں بجلی دیتی نہیں ہے گیس دیتی نہیں ہے ٹیکس پہ ٹیکس لگایا چلے جا رہی ہے یہ کرتے ہیں تو دو رائے ہوتی ہیں لہذا وہ دل جمی سے عمل نہیں ہوتا اور جب دل جمی سے عمل نہیں ہوتا تو ثواب کا تصور تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے وہ اسی پر مطمئن نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں ٹیکس دے کے اپنے بڑا غرق کر رہا ہوں یا اپنا فائدہ کر رہا ہوں تو اللہ تعالی نے ہمیں قانون دے دیا آج میں طلبہ کو درس تفسیر پڑھاتا ہوں تو وہ چور کے بارے میں آیتیں آئیں وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اللہ فرماتے ہیں ان کا ہاتھ کٹ ڈالو جزام بی ماں کا سبا جو جرم انہوں نے کیا اس کی سزائے نکالم من اللہ اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے کیوں یہ کیوں فرمایا غالب اور حکمت والا ہے یہ اس لیے کہ بھئی پانچ ہزار روپے کی کسی بندے نے چوری کی اللہ کہہ رہے ہاتھ کٹ دو انسانی عقل کہتی ہے نا کہ یار ہاتھ کروڑا روپے کا اور چوری پانچ ہزار پانچ ہزار کے بدلے میں بندے کا ہاتھ ہی کٹ دیا آپ نے تو بظاہر تو یہ ظلم لگتا ہے نا سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ نے ان اشکالات کے جواب دیئے فرمایا اِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا غالب کا مطلب کہ تم جو ہاتھ کٹ رہے ہو خود سے نہیں کٹ تمہیں کسی کا ہاتھ کٹنے کی اجازت نہیں ہے کسی جرم پہ اللہ کو اجازت ہے تو یہ ہاتھ کٹنے کی نسبت کس کی طرف ہوگی اللہ نے کٹا ہے تم تو صرف اس کی نمائندے بن رہے ہو تو اللہ کو تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ٹرک کی نیچے کسی کو کچل دے بھئی اللہ تعالیٰ تو کسی کو آگ میں جلا کے بھی مار سکتا ہے سمندر میں ڈوبا کے بھی حلاق کر سکتا ہے اگر تم ہاتھ نہیں کٹو گے تو اللہ تو ویسے بھی کوئی ڈنگی اس کے اوپر چھوڑ دے ویسی طرپ طرپ کے مر جائے وہ تو اللہ غالب ہے انسان کے لیے چوری پر کسی کا ہاتھ کٹنا جائز نہیں ہے کتنا بڑا جرم نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے تو پورا بندہ مارنا اللہ مارتے ہیں نا بغیر کسی جرم کے بھی لوگوں کو موت دے دیتے ہیں تو غالب تو اللہ ہے تو جب اللہ کا law ہے اللہ کا قانون ہے تو کوئی اگر تم سے غیر مسلم پوچھے کہ ہاتھ کیوں کٹ رہے ہو چار پانچ ہزار کے بدلے میں کروڑوں کا ہاتھ کٹ رہے ہو تو آپ بولیں بھائی اللہ اس کو مار بھی سکتا تھا ہم نہیں کٹ رہے کون کٹ رہے اللہ کٹ رہے ہم تو اس نے ہمیں نوائندہ بنائے کہ کرو ورنہ تمہیں نہیں بکھٹوں گا پھر میں صحیح ہے نا حکومت تو اللہ کی نائب ہوتی ہے نا زمین پہ اور آگے اللہ نے فرمایا حکیم اس میں دوسرے اشکال کا جواب دیا کہ اللہ تُو غالب ہے تُو جو چاہے کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے بھائی تُو بادشاہ جو چاہے کر رہا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اچھا کرنی رہے گویا ماز اللہ اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھا رہے پانچ ہزار کے چوری کی ہے کروڑوں کا ہاتھ کٹ دیا ویسے قدرتی حادثے میں مار دیتا تو چلو ہمیں تُو کہہ رہے جا کے ہاتھ کٹو ٹھیک ہے لوجیکلی یہ بات درست ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے تو تجھے ہاتھ کٹنے کا بھی اختیار ہے لیکن ایسا ہی جیسے کوئی بادشاہ ہو طاقتور ہو وہ اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کے کچھ بھی کرتا چلے جائے تو اللہ نے آگے جواب دیا دیا حکیم حکمت والا ہے اس میں فائدہ ہے نقصان انسانیت کا فائدہ ہے یہ حکم حکمت پر مبنی ہے چور کا ہاتھ کٹنے کا حکم دینا ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم کے خاتمے کا سبب ہے تم ایک چیز کو دیکھ رہے ہو کہ پانچ ہزار کی چوری کیا اور ہاتھ کٹ گیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس پانچ ہزار کی چوری سے نقصان پانچ ہزار کا نہیں ہوا معاشرے میں جو فساد پھیل رہا ہے نا وہ فساد اس پانچ ہزار کی نسبت کئی گناہ زیادہ ہے آج پانچ ہزار چوری کی ہیں کل پانچ کروڑ چوری کرے گا اور پھر مزید آگے بڑھ کے ڈکیتیاں کرے گا پھر جب چسکہ لگ جائے گا نا اس کو تو پھر بندے مار مار کے پیسے نکالے گا پھر بندوں کو قتل بھی کرے گا ایک ہاتھ کو بچانے کے لیے درجنوں لوگوں کا قتل کروا دو گے تم جتنے بھی مجرم ہیں نا دنیا میں وہ پیدائشی مجرم نہیں ہوتے وہ آہستہ آہستہ دیکھو آج جو شراب پی رہے تو ڈیریکٹ شراب پہ تھوڑی آیا وہ پہلے سگرٹ پہ آیا گھٹکوں پہ آیا پان پہ آیا جب آدھی ہو گیا چلو بھئی یہاں بھی چلو جو آج قتل و غارت میں لگے ہوئے ہیں یہ بچپن میں پہلے گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگے کرتے تھے ان کی شرارتیں بس اتنی ہوتی تھیں اببہ سے پٹے نہیں کسی نے تنبی نہیں کی پھر مسجد سے چپلیں شروعانا شروع کر دیں پھر کسی نے مارا نہیں کی چپل ہی تو ہے پھر نتیجہ ہوتے 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 لوکر سے پیسے چھرانا پھر اببہ کے پر سے پھر انسان کو جب فری میں پیسہ ملتا ہے تو حفظ بہت تیجی سے بڑھتی ہے پھر اس کے خرچے اتنے ہو جاتے ہیں کہ حلال میں وہ خرچے پورے نہیں ہوتے جو انہوں نے جو جوانی کا ٹائم حلال کمانے کی صلاحیت میں لگانا تھا وہ ساری صلاحیت چوریوں چکاریوں میں لگ چکی ہوتی ہے جو وہاں صلاحیت اب وہ تبھی آپ دیکھیں ابھی کیا ہوا کچھ دن پہلے جاننے والے ملے رشتدار تو نہیں تھے وہ بہت بڑے کرکٹر تھے بینل اقوامی ٹیم میں ان کی سیلیکشن نہیں ہوئی تو اب رکشہ چلا رہے ہیں وہ ہم نے کہا یار اتنا بڑا کھلاڑی رکشہ کی انہوں نے کہا بھائی ساری زندگی تو کرکٹ میں لگا دی کہ میں بینل اقوامی ٹیم کا کھلاڑی بنوں گا اب سیلیکشن نہیں ہوئی تو اب آتا باتا کرکٹ کے علاوہ کچھ ہے نہیں تو اب کمانے کے لیے تو کرکٹ میں اتنا پیسہ تو نہیں بینل اقوامی ٹیم میں جاؤ تو ملتا ہے نا پیسے ایسے گلی مہلنے والوں کو تھوڑی ملتا ہے تو ساری زندگی تو لگا دی اس میں اب کیا بچارہ کیا چلا رہا ہے رکشہ چلا رہا ہے نہ ایڈوکیشن کی طرف توجہ دی ہاں جس کی لگ گئی وہ انٹرنیشنل ٹیم میں چلا گیا یا اس سے کم لیول کی ٹیم میں لیکن کسی بڑی ٹیم میں چلا جائے گا تو اس کی تو ویلی ہو جائے گی جو نئی سیلیکشن ہو سکا سب کا تھوڑی ہوتا ہے لاکھوں لوگ آتے ہیں چند ایک کا ہوتا ہے اس میں تو ایسے ہی جب چوڑی چکاریوں میں ٹائم گزار دیا تو اب حلال میں کمانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اور حلال میں اتنا پروفٹ ہے بھی نہیں چوڑی میں تو بڑا پروفٹ یوں کرو بس پتہ ہی نہیں کسی کو کیا خیال ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بین الاقوامی لاز اپنی جگہ لیکن اللہ نے جو قانون بنایا یہ حکمت پر مبنی ہے ایک کا ہاتھ کٹے گا سینکڑوں لوگوں کو عبرت ہوگی لوگوں کی جان بھی محفوظ لوگوں کا مال بھی تم صرف پانچ ہزار دیکھ رہے ہو کہ پانچ ہزار کے بدلے میں کروڑوں کا ہاتھ کٹ رہے ہیں ہم صرف پانچ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم آگے پورا فیوچر دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں پکڑا جائے یہ تو جب عادت ہو جاتی ہے نا اکثر حضرت عمر کے دور میں ایک چور پکڑا گیا اس نے کہا اللہ کی قسم پہلی دفعہ چوری گیا ماف کر دیں انہوں نے فرمایا کہ پہلی دفعہ میں پکڑا نہیں جاتا آدمی صحیح ہے نا پہلی دفعہ میں بہت احتیاط کرتا ہے جب یوز ٹو ہو جاتا ہے کر کر کے پھر احتیاط چھوڑ دیتا کئی دفعہ دیکھا نا نہیں پکڑا گیا ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی یہ ڈکیتی سیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے بتاؤ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے موبائل دے دیا کہ کانپتے ہوئے انگلیاں ہاں یا ایسے چلی نہ جائے ہاں وہ مجھے میں نے کہا یار تم نے تو وجیب آدمی ہو تم نے اس کو جب وہ کانپ رہتے تو تھوڑے ایک دھکا وقت لگا دیتے اس کو کہہ رہے ہیں یار مجھے ڈر ہی تھا کہ کانپتے ہوئے میں کہی نہ چاہتے ہوئے نہ گولی چل جائے تو اب دیکھو انہوں نے مجھے خود کل کا واقعہ ہے کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہاتھ نہ اس کے ڈاکو کے سترہ اٹھارہ سال کا بچہ تھا تو آپ مجھے بتاؤ یہ سترہ اٹھارہ سال کا بچہ جس کے ابھی ہاتھ کانپ رہے ہیں تو کیا یہ پہلی دفعہ بندوق پکڑ رہا ہے اس سے پہلے اس نے کبھی چوڑی نہیں کی ہوگی یقیناً اس سے پہلے کم درجے کے جرائم کی اس کا چسکہ لگا تو اس نے کہا آپ دھڑا ترقی کرو اور دو چار دفعہ ہاتھ کانپیں گے جب لوگوں نے موبائل پکڑا دیا تو پھر اتنا کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ کچھ وقت کے بعد ہاتھ کانپنا ختم پھر تو ایسے بندوق رکھے گا یہاں وہ ایک اوبر میں میں سفر کر رہا تھا کچھ دن پہلے تو ایک اوبر والے کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تو اکثر جان پہچان والے ٹیکشی ڈریور نکل آتے ہیں کہا رہے مفتی صاحب خیریت سے میں نے کہاں وہی خیریت سے کہاں جا رہے ہیں وہ فلان جگہ جا رہے ہیں تو مجھے کہنے لگے یا ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں میں نے کہا کوئی دلچسپ واقعہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ دن پہلے کچھ ڈاکو آئے میں کسی فیملی کو لے کے جا رہا تھا وہ ڈاکو آئے مجھے کہنے لگے گاڑی روکی نا گل نکال موبائل دے اور پیسے دے کہتے ہیں میں نے کہا کچھ اسلحہ تو دکھاؤ خالی ہات یہ ان کو بول رہے ہیں کیر ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا اب رات کا اندھیرہ تھا تو وہ صرف خوف بٹھا کے نا تو وہ اوبر کا ڈریور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا بھائی اگر تیرے پاس بندوق ہے تو دکھا دے میں اپنا موبائل بھی دوں گا پیچھے جتنے خواتین بیٹھی ہوئے ہیں تو یہاں سے دفع ہو جائے میں گاڑی کچھلتا ہوا نکل جاؤں گا تجھے اس کے پاس نہیں تھا اسلحہ وہ بھاگ گئے میں نے کہا آپ نے تمیز سے ان کو ترغیب دے دی کہ آئندہ جب سفر ڈکیتی کریں گے تو بندوق ساتھ میں رکھیں وہ میں نے کہا آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا کہ آئندہ جب بھی جاؤ تو کوئی پلاسٹک کی گن رکھ لینا لیکن رکھنا ضرور تو چلو انہوں نے تو غلط کیا ان کو اس طرح کی ترغیب دے دی نہ چاہتے ہوئے ان کی نیت یہ نہیں تھی لیکن ہوتا تو یہی ہے نا کہ پہلے بغیر اسلح کے ٹرائی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یار جو مزہ اسلحہ پہلی دفعہ پکڑنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ زبردست غالب ہے جو چاہے حکم نازل کر دے تمہیں چونو شرہ کی اجازت نہیں ہے میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہوں دیکھو صدر کو اختیار ہوتا ہے نا آج کل شریعت میں تو اختیار نہیں ہے لیکن قانون میں آج کل اختیار ہے کہ پھانسی کی سزا کو وہ معتل کر سکتا ہے تو ہم کہہ دیں کہ صدر کو اختیارات ہیں اس نے اپنے اختیارات استعمال کی بغیر کسی لوجیک ہے بس پھانسی کی سزا ختم کر دی یہ غیر شریع ہے اسلام میں صدر کو یا وزیراعظم کو اختیار نہیں ہے کہ پھانسی کی سزا یعنی قصاص کے طور پر اگر کسی کو قتل کر رہے ہیں تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے بھائی میں بادشاہ ہوں میں نے کہہ دیا ہاتھ کٹو تو کٹ دو اور پھر آگے اللہ نے بتا دیا کہ حکمت ہے چھپی بھی حکمتیں ہیں ہر حکمت تمہاری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے پھر آگے فرمایا اللہ کے لئے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے دیکھو قرآن میں اکثر یہ ہوتا ہے جس کی چاہے مغفرت کرے جس کو چاہے عذاب دے لیکن یہاں پر اللہ نے پہلے بیان فرمایا جس کو چاہے عذاب دے جس کی چاہے مغفرت کیونکہ چور کے ہاتھ کٹنے کی بات چل رہی ہے نا تو میں جس کو چاہوں عذاب دوں ایک بڑے لبرل قسم کے آدمی تھے اسلام کے خلاف بہت اعتراضات کرتے تھے یہ چوری کی جو چور کا ہاتھ کٹنے کی سزائن اس پر بہت کہتے ہیں یہ کیا ہے پانچ ہزار دس ہزار روپے چوری کی اور ہاتھ کٹ دو یہ کیا ہے لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی ایک دن میرے پاس آئے کہہ رہے ہیں یار اگر میں پوزیٹیف سوچوں تو اس کی لوجک بنتی ہے میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار یہ اس کی دلیل ہے کہ اسلام جرم کو برداشت جرم کے معنی بہت حساس ہے تو یہ پوزیٹیف چیز ہے اسلام کی سمجھ رہے ہیں نا مجرم کے لیے رعایت گولو بھائی سوف کورنر کہتے ہیں نا نرم اسلام کے لیے نرم یعنی لب و لہجہ اسلام مجرم کے لیے اختیار نہیں کرتا تو یہ تو جرائم کے خاتمے پر اسلام کی حرس ہے کہ وہ تو دنیا میں جرم مانتا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا یہی بات ہے اگر پوزیٹیف سوچو گے تو پوزیٹیف نیگٹیف سوچتے رہو گے تو جاتے چلے جاؤ الٹا سوچتے رہو تو اتنے لوگوں کہ ایک دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار اگر چور کا ہاتھ کٹیں تو سارے ٹنڈے پنڈے ہو جائیں گے تو سارے آدھا آدھا ملک تو چور ہے تو یہ تو بڑی یہ تو سمجھ میں نہیں اس زمانے میں یہ نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا بھائی جان ایسا نہیں ہوگا ایک دو کے کٹیں گے تو باقی چوری سے توبہ کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے نا ایک دو کے کٹیں گے ہاتھ باقی سب توبہ کرتے ہیں تو اسلام میں ڈاکو کی سزا بڑی سخت ہے جو دن دھاڑے لوگوں سے یا رات کو الانیاں لوگوں سے ڈکیتیاں کرتے ہیں اسلام میں ان کی سزا یہ ہے کہ بھائی اگر یہ گریفتار ہو جائیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پلٹکا دو ان کو قتل کرو ان کو فوراں یہ جیل میں نہیں ہے اسلام میں جیل میں ڈال دو پچیس سال کیس چل رہا ہے بھائی گواہوں سے ثابت ہو گیا فوراں لٹکا کے چوک پلٹکا دو اس کے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو یہ جو حدود ہے نا حدود جو اسلام نے بیان کی سزائیں اس میں گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ چاہے تو نافذ کرے چاہے تو نافذ نہیں کرے یہاں حکومت پابند ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ نے نافذ کرنا ہے تو اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر حدود آرڈینس کے خلاف کوئی بات کریں گے تو یہ اللہ سے بغاوش شمار ہوگی وہ اس کے پابند ہیں کہ وہ اس قانون کو پاس کرانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ تو تیش شدہ ہے یہ تو قرآن نے بیان کر دیا چھوڑ کا ہاتھ تو کٹے گا ہی کٹے گا یہ تو اللہ نے ہمیں آسانی دے دی کہ بہت سے موٹے موٹے قوانین میں ہمارے لئے سوچنے کا آپشن ختم کیونکہ جو سوچتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے کنفیوز ہوگا تو وہ کوئی بھی کوئی طب ہی ہمارے ملک میں دیکھوں نہ قانون بنتے ہی نہیں ہیں بنتے ہیں تو دس قسم کی آرہ سامنے اگر اسلامی قانون ہو بھائی چور کا ہاتھ کٹے گا جو دن دھارے یا رات کو دہشت گردی کرے گا اس کو فوراں پکڑ کے چوک پر لٹکا دیا جائے گا اب اسمبلی میں اس پر بحث ہو بھائی شراب پینے والے کو اسی کوڑے لگیں گے ٹھیک ہے نا کوئی ایڈوکیشن کو ختم کیا جائے گا اب بھائی کیوں اس لئے کہ قرآن نے بیان کر دیا اور آگے کی چیزیں سوچو جن کو قرآن اور حدیث نے صرحتاً بیان نہیں کیا اس پر ہم بیٹھ کے غور کریں گے یہ جو چیزیں بیان کر دی ہیں وہ تو تیش شدہ ہیں بھائی اس میں تو دور آئے ہو نہیں سکتی اسلام کے نام پہ بنائے نا تو اس میں اسمبلی بحث کرنا ہی غلط ہے جو اسمبلی میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ بھائی یہ تو ہے یہ تو تیش شدہ ہے اس میں دور آئے تھوڑی ہو سکتی ہیں لیکن کیوں گڑھ بڑھ کرتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری ایاشیان بولو بھائی اب کوئی شراب پی کے پہنچا وہ یہ قانون پاس کرے گا کہ شرابی کو اسی کوڑے تو وہیں سے ابتدا ہوگی بھائی چلیں پھر سائٹ پہ آپ آجیں آج بل پاس ہوا آجا بھائی پنجاب میں ہوتا ہے نا گڑی نو شیٹ تلا جی تو سب سے پہلے آج ہو گئی شیٹ تے ہو جاؤ گڑی نو شیٹ تلا سنائے پنجاب میں میں سفر کر رہا تھا تو ہم سوزوکی میں بیٹے ہوئے تھے کرایا دیکھے تو وہ بار بار کنڈیکٹر کر رہا تھا گڑی نو شیٹ تلا تو مجھے یہ لفظ بڑا اچھا لگا پنجابی زبان کا یاد ہو گیا ہے تو میں ہر جگہ یہ پہلے پرانی بات ہے تو جہاں بھی کوئی ایسا ہے لگا کو وہ کہتے ہیں لا پنجابی زبان جو ہے نا ذرا وہ فری سٹائل زبان ہے وہ اتنی ٹینشن نہیں تھے گاڑی کو سائڈ پہ لگاؤ کہتے ہیں اب ہے اتنا ٹائم ہمارے بہت ترکھی کرنی ہے بھی ہم نے گاڑی کو گڑی بنا دیا کو کو نو بنا دیا سائڈ کو سیڈ اور لگاؤ کو لا گڑی انہوں سائڈتے لا تو بڑا اچھا ہے یہ بھی ایک سٹائل ہے بھائی ہمارے ایک رشدار پنجاب میں وہ پنجابی بولتے ہیں تو ان سے میں اردو میں بات کرتا ہوں وہ مجھے پنجابی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ایک دن اردو میں بات کر کے کہہ رہے ہیں یار میرا گلا درد کرنے لگا ہے یار کہہ رہے ہیں اردو کا مزاک اڑا رہا ہے کہہ رہے ہیں یار گلا درد کر رہا ہے میرا کیسے تیری تمیز سے ایک ایک لفظ کو تجویت کے ساتھ کہہ رہے ہیں بھائی ایسے ہی چلاو پھر وہ اپنے پھر وہ اسٹائل میں شروع ہو گیا میں نے کہا چلو یہ بھی ایک اسٹائل ہے بھائی ہر زمان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے نا لطیفے پنجابی میں ہی ٹائٹ ہوتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے لیکن ہسی پھر بھی آ رہی ہوتی ہے ان کے اسٹائل سے نا تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا نرم موقف اختیار کریں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے جیسے نازل ہوگا ایسے بیان کروں گا جس طرح اللہ ہی اگر کوئی نرمی کر لے تو الگ بات ہے یہاں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی آپ جب علماء سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو رشداروں کی طرف سے جب رکاوٹ ہونا تو آپ بتا دیں بھائی شریعت کا یہ حکم ہے جب ہے تو بس ہے صحیح ہے نا اس پہ بحث نہیں ہے اب دور آئے ہونی سکتی ہیں اللہ کے حکم کو ہماری خواہشات کے حساب سے چینج نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی مسئلہ ہو ہم شریعت کو اپنی خواہشات کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیں بدنظری حرام ہے یا نہیں ہے اسلام میں عورتوں کو بری نیت سے دیکھنا شہوت کی نیت سے دیکھنا بری چیز ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی اس میں یہ کوئی آپ جتنے بھی ڈپریشن میں ہو اسٹریس میں ہو لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے فلم میں دیکھ رہے ہیں ڈرام میں دیکھ رہے ہیں بھائی غلط ہے غلط ہے وہ کیا لگتی ہے آپ کی جس کو آپ اتنے شوق سے دیکھ رہے ہو جو غلط ہے وہ کیا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے نکا کرو بیوی لے کر آؤ اور جو صحیح ہے وہ صحیح بھی ہے یہ بھی بڑی مسئیبت ہے جو غلط ہے اس کو غلط نہیں کہتے اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے جو صحیح اس کو بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں جو صحیح ہے بھائی وہ کیا ہے بولو نا بھائی وہ صحیح ہے تو اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے بہترین زندہ بات keep it up صحیح ہے نا اس کو اپریشیٹ کرو ماشاء اللہ بھائی ہٹو بچو تو اسی طرح میرے بھائی اگر کوئی حلال کما رہا ہے بے شک جتنا زیادہ کما رہا ہے حلال ہے نا keep it up کما ہو بھائی بہت اچھی بات ہے چاہے وہ مولانا ہو چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے تبلیغ والے ہو چاہے وہ اب لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں تو بھائی لینڈ کروزر میں گھومنا کون سے مسلک کے عالم کا فتوہ ہے کے ناجائز ہے یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے ایسے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں ان کی پگڑی اتنی خوبصورت ویسا شہانہ لباس گھر جا کے دیکھو کیسا لگجری ہے پھر کون سے حدیث میں آئے کہ لگجری گھر رکھنا حرام ہے تو یاد رکھو جیسے اللہ کے حرام کو حلال کرنا حرام ہے اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی حرام ہے یہ بھی غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مو بولے بیٹے زید ابن حارسہ کی زوجہ سے نکا کا ارادہ کی حضرت زینب عرب کہتے تھے مو بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی مو بولی بہو ہو گئی نا تو اس سے نکا تھوڑی ہو سکتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو مو بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے تو جب حلال ہے تو حلال ہے لوگوں کی پرواہ اپنے نہیں کرنی لوگ باتیں بناتے رہیں تو نہ حرام کو حلال کرنا ہے نہ حلال کو حرام کرنا ہے بہت سی چیزیں جائز ہیں اسلام میں لوگوں کو وہ بھی پسندی آتی اور خاص طور پر علماء پر لوگ ایسی چیزوں میں بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں ابہ یہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں گاڑی میں گھومنا کہاں سے حرام ہے ابہ یہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں ہے بھئی ہمارے نبی کے پاس تو جو کی روٹی نہیں تھی تو اگر نبی کی اس سیرت کو دیکھنا ہے تو پھر تو بھائی گدے کی سواری اور جو کی روٹی ہے اور ایک وقہ کھانا ہے وہ پیون زدہ کپڑے ہیں ایسے مولانا کو تو آج مسجد والے برداشت نہیں کریں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عادت کے طور پر ہے لیکن جن صحابہ کے پاس دولت تھی ان کا گھر بھی اچھا ان کی سواری بھی اچھی ان کے لباس بھی اچھا ان کو نبی نے ملامت نہیں کی اگر یہ چیز بری ہوتی تو سلمان علیہ السلام پر سوٹ کرتی ہے سلمان علیہ السلام ایسے خوبصورت تاج تھا حضرت سلمان علیہ السلام ایسا تخت تھا گے ہٹو بچو بھائی وہ سادہ کرسی بھی منجی بھی بنوا سکتے تھے بھائی سلمان علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ جب اپنے دربار میں آتے تو ایک ٹوٹی بھی چار پائی ہوتی اس پر بیٹھتے کیا خیال ہے کہتے ہیں یہ میرا تخت ہے میں سادگی کی ترغیب دے رہا ہوں یہ میرا کیا ہے تخت وہ منجی ہوتی چون چون کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں سادگی تو اسی کو کہتے ہیں لیکن سلمان علیہ السلام کا تخت ایلا ایسا علی شان ملکہ سبا نے جب وہ تخت دیکھا تو اس کے چھکے چھوڑ گئے ہوئی چھوڑ گیا ایسا علی شان اور ایسا لگجری محل بنایا تھا کہ فرش اتنا خوبصورت تھا کہ ملکہ سبا جب فرش پہ چلنے لگی ہے تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لی ہے کہ تالاب ہے یہ پانی ہے انہوں نے کہا پانی نہیں ہے شیشہ ہے اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی یعنی بڑا لگجری فرش بنائے نا اپنے محل میں کیا ہو گیا بھائی تو بھائی اگر کوئی لگجری فرش بنانا بری بات ہوتی تو پیغمبر یہ پیغمبر کوئی غلط کام کر سکتے ہیں کیسا لگجری فرش بنائے ہیں سلمان علیہ السلام نے کہ ملکہ سبا کہہ رہی بھائی یہ تو پانی ہے انہوں نے کہا پانی نہیں ہے فرش ہے پانی جیسا لگ رہا ہے اتنا خوبصورت تو کتنا سرمایہ خرش ہوا ہوا کتنے پیسے لگے ہوں گے اس پہ تو ملکہ سبا کو ہمارے دور کی ہوتی تو فورا پھی شرد ہوتے ہیں آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں آپ جب اللہ کے پیغمبر ہیں آپ کو تو ایک ٹوٹی پھوٹی منجی پہ ہونا چاہیے جس میں نیچے نیوارے کیا کہتے ہیں اس کو وہ اس کے رسے لٹک رہے ہوں اس سے بلی کے بچے کھیل رہے ہوں کہیں بھی وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے بلی کے بچے کھیل رہے ہوتا ہے کیا خیال ہے بلکہ چار پائی بھی نہیں ہونا چاہیے نیچے زمین پر بیٹھنے کے انتظام ہونا چاہیے اور یہ کیا تاج لگایا ہے آپ نے اور یہ دربار اور عالی شان اور ہواوں میں مسخر آپ کو تو گدے کی سواری کرنی چاہیے اور سمندر سے ہیرے جواہرات آپ جنات کے ذریعے نکلوا رہے ہیں قرآن میں آتا ہے نا جنات کے ذریعے عمارتیں تعمیر کروائے کر ہو سکتا ہے یہ احرام مصر جنات ہی نے تعمیر کیوں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں اور نیچے سمندر کی تیہ میں جا کے ہیرے جواہرات تو آپ کو ہیرے جواہرات کی ضرورت کیا ہے سادہ زندگی اسلام میں ہے ہیں بھئی بہت زیادہ آپ کو اپنے تخت کو اور تاج کو خفصت بننے کا شوق ہے تو بھئی چمک پٹی خرید لیں کہیں سے کیا کہلے بھئی چمک پٹی کسی دکان سے لے لیں چمکیلی لگتی ہے رات میں لگا لیا ہے چمک پٹی یہ ہیرے ڈائیمنڈ پتا ہے کتنا اس ہر دور میں ڈائیمنڈ مہنگا رہا ہے اتنے اتنے سے ڈائیمنڈ کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں وہ ڈائیمنڈ نکالنے کے لیے جنات کی تشکیل ہو رہی جاؤ سمندر میں ڈائیمنڈ نکال کے لاؤ ہیرہ نکال کے لاؤ زینت کے طور پر بھی استعمال کریں گے اور بزنس بھی کریں گے ٹھیک ہے نا لے گا لاؤ اور بڑی بڑی عمارتیں تو یہ اپنی طرف سے بھائی اگر اپنے پیسوں سے کر رہا ہے ہاں یہ ضرور ہے اور اپنی آمدن کے اندر اسراف یہ ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کرتے پیسے ہیں نہیں اور فرش میں اتنا مہنگا ماربل لگا لیا اب کھانے کو روٹی تو جتنا جس کو اللہ نے دیا اس حساب سے وہ لیکشری لائف گزار سکتا ہے ہاں سادگی اسلام میں ترغیب ہے اس کی تو سادگی میں دیکھو تین چیزیں ہوتی ہیں بس یہ کہا کہ بات ختم کرتا ہوں ایک ہوتی ہے ضرورت ایک ہوتی ہے آسائش اور ایک ہوتی ہے آرائش یہ تین درجات ہیں جیسے آپ نے رہنا ہے تو ضرورت تو اس میں ہے ضرورت اس سے بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ رات کے وقت کوئی خیمہ لگائیں اور کہیں سے کمبل ادھار لے کے سو جائے کریں اس میں ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا بارش ہوئی تو وہ پر چھپڑا ہوگا یا مٹی کا گھر ہو یا چھوٹا سا معمولی سا گھر ہو جس میں بقدر ضرورت گیس بجلی کا روشنی کا انتظام ہو یہ ضرورت ہے آسائش کیا ہے کہ بھئی وہ آسائش کہتے ہیں آرام آرام اس میں ہے کہ گھر ایسا بناوا ہو کہ اس کو بار بار صاف نہ کرنا پڑے واش روم کا انتظام ذرا اچھا ہو کچھن تمیز کا بولو بھائی بناوا ہو تو آسائش ہے بھائی رہ تو لیں گے لیکن آرام سے رہ لیں گے ٹینشن نہیں ہوگی اور ایک اس سے اوپر گزہ ہے آرائش آرائش کا مطلب بھی ہے کہ وہ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں آسانی کے ساتھ اور دیکھنے میں لگے بھی لش پش دیکھنے میں کیا لگے لش بھی لگے اور پش بھی لگے سمجھ رہے ہیں نا جیسے یہ جو میں نے مثال دی ہے نا یہ جو میں نے بھی مثال دے رہی ہوں لش اور پش کا جو لفظ میں نے استعمال کیا یہ آرائش ہے یعنی کلام میں کیا پیدا کر دیا ایک حسن پیدا حالکہ جو مثال جو تھی نا وہ تو اس سے بھی پوری ہو جاتی کہ بس میں یوں کہوں کہ بھائی دیکھنے میں اچھا لگے لش پش کہہ کے اس کو لش پش ہی بنا دیا ہم نے تو اس کو کہتے ہیں آرائش تو آرائش بھی جائز ہے چھچور بنا نہ ہو کہ آپ نے وہ اپنی گاڑی پر کلر ایسا کروائے کہ گولے گھنڈے کی دکان بنا دیا پورا با لوگوں گھر میں جاؤ تو لگتا ہے گولے گھنڈے کی دکان ہے یہ پھر چھچور پنا چھچور پناہ کا مطلب آج کل لوگوں میں ایک چیز آ رہی ہے کمرے کی اس دیوار کا کلر کچھ اور ہے اس کا کلر کچھ اور ہے اس کا کلر کچھ اور ہے ابے کیا کر رہے ہو یہ تو یہ کوئی زینت تھوڑی ہے یہ تو آپ کے امیچور ہونے کی دلیل ہے یہ چیز یہ سادگی کے خلاف ہے جائز یہ بھی ہے آپ چاہے پورا گولہ گھنڈے بنا دیں اس کے اوپر جائز ہے بنا جائز نہیں ہے لیکن یہ شریعت کا جو مزاج ہے نا سادگی اس کے خلاف ہے یہ کہ نیلے پیلے کلر کیے میں آپ نے ہر کمرے کا کلر بھائی ایک کلر کرو بہت زیادہ ہو گیا ڈائنگ روم میں ایک تھوڑا سا چینج کر دو نیلے پیلے وہ تکیئے ایسے ایسے ہیں گلابی کا لڑکے ٹھیک تو یہ چیز سادگی کے کیا ہے خلاف ہے تو خیر یہ موضوع بہت طویل ہے تو اسراف اور بیدینی جب ہوگی جب اپنی آمدن سے زیادہ آپ کے اتنی آمدن ہے نہیں اور آپ اتنا لگجری گھر بنا لیا آپ نے کہانے کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ نے ایسا لگجری گھر بنا کے خوش ہو رہے ہیں بھائی اپنی آقاد کے حساب سے بنا لو جتنا اللہ نے دیا ہے تو حلال کو حرام سمجھنا بھی میرے بھائی کیا ہے تو یہ بھی شریعت میں تبدیلی کہلائے گی جو زینت جائز ہے وہ جائز ہے جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے تو ہمیں اس پر حدود میں رہنا ہے اخپل طریقے سے شریعت کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے ہم نے اللہ تعالی عمل کی توفیق اطاف فرمائے تو یہی مطلب ہے کہ آپ کو تبدیلی کریں ہم بھی کریں تو بھائی تبدیلی شریعت میں چینجنگ نہیں ہو سکتی جو جیسا بنا دیا اللہ نے ویسا ہی رہے گا سوالات ہیں بھائی جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں حضرت ہر گھر میں چار پانچ لڑکیاں بیٹھیں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہی وجہ ہے ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے معاشرے میں سمجھ رہے ہیں جب تک یہ رواج نہیں پڑے گا یہ لڑکیاں نہیں نمٹیں گی کچھ بھی کر لو جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں بھی یہ سوال جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے تو جو بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں بیٹھیں گے تو اور سواب مل جائے گا جانے جائیں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے مفتی عبدالرہ صاحب سکر وی رحمہ اللہ مدد ذلہ العالی نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب کا نام ہمارے تین گناہ نمبر ایک وضو میں پانی زیادہ بہانا نمبر دو مسجد میں دنیا بھی باتیں کرنا بچوں کو صفوں سے ہٹانا تو آپ ان تینوں گناہوں کے بارے میں کچھ بتائیں بھائی وہ کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے بڑے بڑے علماء مفتی عبدالرہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں بزرگ ہیں تو اتنے بڑے علماء کے بارے میں کسی چھوٹے سے نہیں پوچھنا چاہیے یہ بیدبی میں آتی ہے چیز کہ انہوں نے یہ کہا ہے آپ اس بارے میں تفسرہ کریں ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ مفتی تاریخ مسجد صاحب نے یہ بات کی حضرت آپ بتائیں یہ صحیح کی ہے تو وہی بات ہے نا تمیز مارکٹ میں کیا ہو رہی ہے لوگ ایک دوسرے کا مقام نہیں دیکھتے مرتبہ نہیں دیکھتے تو آپ جو ہے نا خیر زیادہ لمبی بات ہو جائے گی پھر پورا بیان ہو جائے گا اس پر حضرت عبدالمطلب نے کس بات کے لیے منت مانی تھی جس میں حضرت عبداللہ کی قربانی کا قرآن نکلا تھا وہ منت تھی کہ اب رہا کا لشکر اگر اللہ نے اس کو تباہ کر دیا اور بیت اللہ کو بچا لیا تو میں اب عبداللہ کو زباہ کروں گا اپنے بیٹے کو کیا آبِ زمزم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب مبارک شامل ہے جی آن بالکل شامل ہے استاد جی اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح چلا رہا ہے استاد جی گھر میں کس طرح برائٹنگ سامن میں نیاری بھائی ٹائم کم ہوتا ہے باہر جاتے ہوئے عورت کو کپڑا ابایا چادر وغیرہ کتنا نکالنا چاہیے دیکھیں عورت کا جو پردہ ہے نا ایک ہے بیسک پردہ بنیادی جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپاوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے یہ تو پوری امت کا اجمع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے بولو بھائی کرنا ہی کرنا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بال نہیں کھول سکتی کلائیاں نہیں کھول سکتی پڑلیاں نہیں کھول سکتی پاؤں چہرہ اور ہاتھ یہاں تک سمن میں آئی بات یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے دوسرا ہے چہرے کا پردہ تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے امام شافی اور امام احمد بن حمل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سر سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پر اس نے چھپانا ہے اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے جیسے سر کے بال چھپانا ہے ایسے چہرہ بھی چھپانا ہے امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے ایسی کسی فقی کی رائے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا یُدْنِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ جب گھر سے باہر نکلا تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمائے تو جہاں بھی فتنے کی نویت چاہے کسی بھی نویت کی ہو تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا اور فتوہ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گناہگار ہوگی امام انیفہ کے جو قول ہیں چہرہ فرض نہیں ہے وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی تو اب متاخرین ہنفیہ کا فتوہ اسی پر ہے اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ ہنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں اور آج سے نہیں آج سے سات آٹھ سو سال پہلے یہ فتوہ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھی بیویاں بہت کثرت سے تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے اس لئے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے بات آئی سمجھ میں تو یہ تو ہو گیا لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے اداکارہ ہے فلم ایکٹریس ہے وہ توبہ کر رہی ہے تو اب اس بچاری نے جہاں ایسی بہیائی میں زندگی گزاری اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھائی چلو تم وہ پردہ کرلو جو سب کا جس پر اتفاق ہے سمتھنگ اس بیٹر دین نتنگ اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تو اس کے لیے مشکل ہوگا بات آ رہی ہے سمجھ میں تو ایک علماء سولحہ کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے ایک بلکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے تو اس کو تو گنجائش کے پہلو دی جائے گا نا بھائی پہلے تو بلکل ہی ڈانس کرتی تھی ناشتی تھی گاتی تھی ایکسپوز کرتی تھی چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو باقی جسم ڈھانپ لو تو ایسی موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے سمجھیں یا کسی عورت کے لیے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں بہت جینا حرام کر دیا بعض افعہ رشیدار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہوگی میاں طلاق ہی دے دے گا تو عظیمت تو یہ کہ لے لے طلاق لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھئی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے بھئی مجبوری ہے تمہارا شوہر نالائق ہے زبردستی کر رہا ہے تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو تو یہ ہے تیسرا پردہ ہے وہ ہے تقوی تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ عورت سر کے بال سلے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو اچھا یہ جو بڑی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنہ ہیں ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا تو تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ سر کے بال سلے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھاپ لیں جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے پورا جن بنا دیا اس کو ایسا یہ غلط ہے اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا ہے جتنا زیادہ اپنی مردی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھی مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے ہاں بشرت ہے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو اب جوائن فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے تو یہ تخوے کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی گھر کا کام کون کرے گا ہے یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں وہ تو ایسی موقع پر اس کو کاجے گا بھائی چیرے کا پردہ کریں آپ باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یہ بات کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں امام یوسف رحمہ اللہ سے سراطن ملخول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو عورت برطن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پر پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا آستین پوری یوں کر کے وہ برطن دھوئی کی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں احتیاط کے بہت بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے ہمارے حضی بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے چہرہ چھپائے لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں معاف ہے کیونکہ گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا محل خراب ہوتا ہے تو پردہ کرے چہرے کا لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو محتاط لوگ ہیں ہمارے ایسے بہت سے احساس ہیں جن کے گھروں میں کئی کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں وہ کہتے ہیں دس دس سال ہو گئے جوائنٹ فیملی میں کبھی ہماری نظر اپنی بھابی پہ نہیں پڑی وہ بتاتے ہیں کہنے غلطی سے بھی نہیں پڑی تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکٹ میں آ جائے تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں لیکن بارال ہو جائے تو معاف ہے کہنے ہم تو دس دس سال سے رہ رہے ہیں کبھی نظر بھی نہیں پڑی اکھٹے رہ رہے ہیں نہیں پڑی تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی بیگا ماری ہے یا بھابی ہے بھابی آ رہی تو نظر وہ خود ہی نیچے کر لیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کھانا رکھا چلی گئی نظر پہلے سے نیچے جو جس کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں وہ پہلے دروازے پہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے آنے تو دو پہلے دیکھوں گا میری بیگا میں یا بھابی آ رہی ہے آنے دو آئے گا اچھی طرح مطالعہ کرے گا پھر کہے گا بھائی اسلام میں اچھا نہیں ہے اور جو تقویہ والا آدمی ہوتا ہے وہ نظر ریچی کرتا ہے وہ کہتا ہے اگر بیگم ہوگی تو خود ہی مو سے بول دے گی نا کہ میں بیگم ہوں تو نیچے رکھو وہ نظر جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہے کچن کے کھٹ پٹ سے اندازہ ہو گیا بھابی کھانا لگا رہی ہے میرے لیے تو پہلے سے نظر نیچے رکھ لو وہ آئیں گی رکھ کے چلی جائیں گی شریف بن رہے ہو وہ بولے گی نہیں وہ ایسا بولے گی کہ بلوائے گی آپ کو پھر وہ خیر تو تمیز والے سب اگر ہو جائیں نا تو معاملہ آسان ایک جوائن فیملی میں گھر کی خواتین سارے کام کاج بھی کر لیتی ہیں اور پردے پر بھی عمل ہو جائیں ایک بھی اگر شرارتی ہوگا نا دیوروں میں وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے اور ہوتنے اللہ معاف فرمائے آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کرو جناب مفتی صاحب میں درس سے مکی سنتی ہوں یا آپ کا درس تو میری استانی کہتی ہیں کہ سر پر دپٹہ اوڑ کر سنو جبکہ میں اس وقت جھاڑو پوچا بغیرہ کر رہی ہوتی ہوں بھائی وہ مکی صاحب کو آپ سنتی ہیں تو وہ تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو تو بہتر ہے کہ سر پر ویسے ہی چادر رکھنی چاہیے عورت کو ہر وقت حیاء کا تقاضی ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے تو وہ یہ نا جتنا کرے گی پردہ اتنا اچھا ہے حیاء کا تقاضی ہے لیکن واجب نہیں ہے دپٹہ اوڑنا ضروری نہیں ہے پل سرات پر سے لوگ حساب کتاب کے بعد گزریں گے یا پہلے پل سرات پر لوگ حساب و کتاب کے بعد گزریں گے جس کا حساب اچھا ہو گیا تو وہ انتہائی سپیٹ سے گزرے گا اور جس کا برا ہو گیا وہ کٹ کے گرے گا اللہ سب کو محفوظ رکھیں آج کل قیمی کلوالی مہندی آ رہی ہے یہ کوئی یقینی رائے نہیں ہیں کیونکہ حدیث میں اس کی بہت واضح طور پر ترتیب بیان نہیں کی گئی ہے یہ تو بیان کیا گیا اس پہ عقیدہ تحاویہ میں علامہ تحاوی رحمہ اللہ تعالی جو عقائد کی کتاب لکھی ہے نا اس کی شرعہ ہے ابن اب العز الحنفی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بڑی اچھی شرعہ لکھی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے انہوں نے اس پہ بڑی لمبی بحث کی ہے کہ پہلے کیا ہوگا تو وہ یقینی طور پر نہیں ہیں ہمیں یہ پتہ ہے یہ سب کچھ ہوگا اب اس کی ترتیب وہ منصوص نہیں ہیں ایک انداز ہے علماء کے آج کل کے میکلوالی مہندی آ رہی اس کا رنگ پپڑی کی طرح اترتا ہے آج کل ایک نیا فتقہ مارکیٹ میں اس کے نواز حضو نہیں ہوتا اگر پانی اس میں نہیں جاتا تو حضو نہیں ہوتا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سفید کاغذ پر وہ کلر لگائیں جب وہ سوک جائے تو اس کو ہٹائیں کلر کو جب وہ سوک جائے تو اس پر پانی کا قطرہ ٹپکائیں اگر پانی آر پار جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی جا رہا ہے اور پانی اوپر ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی نہیں جاتا تو یہ طریقہ ہے کسی بھی کیمیکل کو دیکھنے کے لیے کہ اس سے حضو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے زکاة مدرسے میں دی جا سکتی ہے لیکن ہسپٹل میں نہیں دیا سکتی کیوں مدرسے میں بھی دی جا سکتی ہے ہسپٹل میں بھی بشرت ہے کہ مدرسے کے محتمیم زکاة کے مسائل جانتا ہو یا ہسپٹل کی انتظامیہ زکاة کے مسائل جانتی ہے زکاة میں مالک بنانا ضروری ہے ڈاکٹر مریض کی طرف سے یا اسپتال کی انتظامیہ مریض کو کہے گی کہ ہم آپ کی طرف سے زکاة وصول کر کے آپ کے مسارف میں خرش کریں گے آپ ہمیں اس کی پرمیشن دے دیں تو جب انتظامیہ کی ملکیت میں آئے گا تو وہ مریض ہی کی ملکیت میں سمجھا جائے گا اس طرح سے ڈائرک علاج پہ نہیں لگ سکتے کہ ڈاکٹر کی تنخواہ دے دی دوائیں خرید کے بھی مریض کو دے سکتے ہیں تو بعض ہسپٹل اس کا خیال کرتے ہیں کہ وہ زکاة کا انہوں نے ایک پورا سیٹ اپ بنائے ہوئے علماء سے پوچھ کے تاکہ لوگوں کی زکاةیں ضائع نہ ہو ہم خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز کا طریقہ بتا دیں وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے جو جس طرح سے مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں خواتین بھی اسی طرح سے پڑھیں گی میرے گھر میں میں اور میرے شوہر دو چھوٹے بچے رہتے ہیں کوئی نامحرم نہیں ہے کیا میں اپنے شوہر کے سامنے بھی تو بٹا اوڑ کر نہیں بھئی شوہر سے پردہ نہیں ہے باقی گھر میں اگر عورت حیاء کے ساتھ رہے نورمل حالات میں سر پہ چادر رکھے تو اچھی بات ہے سہایہ کا محول خاص طور پر بچے جب بڑے ہو رہے ہوں میرے یہ ہو گیا وہ دوسرا غلطی سے میں نے دوسرا دے دیا جلی سپیڈ مارو یار ہورٹ ٹائم ہو گیا بیوہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے دوتری شادی نہ کرے اسے پالنے پوسنے میں زندگی لگا دے اور شادی کے بعد اس کی بیوی اور ماں کی نہ بنے تو کیا وہ اپنی بیوی کو ماں سے الگ رکھ سکتا ہے بیوہ عورت نے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے شادی نہیں کی یہ غلط کیا اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو دعوت کی کہ جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرے گی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری نصوص کے خلاف بھی ہے قرآن میں بے نکاحوں کو نکاح کی ترغیب دیئے اس میں بیوہ بھی داخل ہیں تلاقیافتہ بھی داخل ہیں مرد بھی داخل ہیں عورتیں سب داخل ہیں اس میں اور حدیث میں بھی باقی اگر عورت کو یہ خطر آئے کہ میں نے اپنے بیٹے کی موجودی میں کسی سے نکاح کیا تو میرے بیٹے پر ظلم ہو سکتا ہے اس وجہ سے نہ کرے کسی عارضے کی وجہ سے کوئی نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن بہرحال عورت کو ترغیب یہی ہے اب یہی ہوا ہے نا انہوں نے خود شادی نہیں کی ان کو شہر نہیں ملا مزید اولاد بھی نہیں ملی مزید اولاد ہوتی ان کا شہر ہوتا تو آج شہر پال رہا ہوتا اولاد ہوتی یہ والا نالائق ہوتا تو دوسری ایک بہو نالائق ہوتی دوسری لائق ہوتی اتنے بچے پیدا کرو ہول سیل کے حساب سے کہ اس پیر میں دو چار بگڑنے کے لیے بھی رکھو حقیقت بتا رہا ہوں ایک دو ہی اور بگڑ گیا تو زندگی برباد ہو گئی نا میرے پاس آتی ہیں بعض بڑی عورتیں ایک ہی بیٹا ہے بہو نے اس کو یہ ارغمال بنایا ہے وہ زندگی بچاروں کی عذاب گزر رہی ہوتی ہے میں ان کو یہ کہتا تو نہیں کہ یہ کہ آپ نسل روکنے کا عذاب ہے کیونکہ اور بچاری پریشان ہو جائیں گی بعض دفعہ قدرت کی طرف سے بھی اولاد نہیں ملتی لیکن آج کل تو خود سے روکی جا رہی ہے اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے بڑھاپے میں سمجھ رہے ہیں تو ماں کی نہ بنے تو کیا بیوی کو ماں سے الگ ہاں ماں سے الگ رکھ سکتا ہے لیکن ماں کے ساتھ جا کے پھر ٹائم زیادہ گزارہ کرے تاکہ اس کو تنہائی محسوس نہ ہو مفتی صاحب شریعت کے مطابق ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے جو میاں بیوی میں آپس میں تیع ہو جائے اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے مفتی صاحب آپ جمعہ کے خدبہ بہت اچھا دیتے ہیں آپ سے گزارے چیئے جمعہ خدبہ ریکارڈ کرواتے ہیں جی انشاءاللہ بھائی نوٹ کرلو جمعہ کا خدبہ ریکارڈ کرنا ہے مفتی صاحب آپ نے جو گزشتہ جمعہ میں جو شرک پر بیان کیا اس بیان سے کئی لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے مانگنا چھوڑ دیا یہ ریپورٹ پیش کی انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے مفتی صاحب وہ ستر ہزار کون لوگ ہیں جو بینہ حساب کے جنت میں جائیں گے حدیث میں آتا ہے جو تعویز گھنڈے نہیں کرتے تھے رقیہ نہیں کرتے تھے اور اللہ پہ توقل کرتے تھے ایسے ستر ہزار لوگ جنت میں جائیں گے تو توہمات کی دنیا تعویز جائز تعویز جائز ہے مگر عظیمت کے خلاف ہے گنجائش ہونا الگ چیز ہوتی ہے اعلیٰ درجہ کا توقل یہ ہے کہ اپنے آپ کو علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویز ہے اس سے بھی بچائے انسان اپنے آپ دعاؤں پر فوکس کرے دعا جب کوئی کام بگڑ جائے تو اللہ سے دعا مانگے بس یہ زیادہ بہتر ہے عشاء کی مفتی صاحب کیا خواتین آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں اور کیا میں خواتین کو ویڈیو میں دیکھ سکتا ہوں مجھے خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں میں کوئی الگ سے کوئی میرے لئے شریعہ کام نہیں ہے یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کسی مرد عالم کو خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی ہیں احتیاط کا تقاضی تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں ویڈیو منیمائز کر کے ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے بھئی منیمائز کر کے صرف آڈیو سنیں اور اگر کسی کو فتنے کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں ہے کوئی غلط خیال نہیں آرہے تو دیکھنا بھی جائز ہے تو احتیاط کا پہلو یہ اور اگر خدا نخواستہ کوئی فتنہ آرہے کسی سے بھی آ سکتا ہے مجھ سے ضروری نہیں ہے کوئی بھی عالموں کے فتنہ آ سکتا ہے کوئی بھی کسی پر لٹو ہو سکتا ہے تو اگر ایسا لٹو مٹو ہونے کا چانس ہو رہا ہے تو بلکل حرام ہے دیکھنا اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا جائز نہیں ہے دین کے نام پہ شیطان جو ہے نا وہ غلائے گا اور آپ بھی خواتین کو بلا وجہ نہ دیکھیں اگر کوئی ضرورت ہے کسی خاتون کو دیکھنے کی جیسے فیمل ٹیچر اس یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوتی ہے مسلسل مونی چکر کے پڑھنا ممکن ہوتا ہے اور حکومت کو تو گناہ ملے گا کہ فیمل میل کو کیوں پڑھا رہی ہے لیکن اب سسٹم ایسا بناوا ہے تو ایسی مجبوری میں دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی شرط یہ ہے کہ دل میں خیالات برے نہ آئیں اپنی بہن سمجھ کے امی سمجھ کے دیکھیں آپ ان کو اور اس میں بھی حد تعلقان ہیتیات کریں کیونکہ ایسی موقع پر ضرورت ہوتی ہے انٹرویو دینے کہیں گئے ہیں تو فیمل کوئی خاتون انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں اب آپ مو نیچے کر کے انٹرویو دیں گے انہی اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو تو آپ بقدر ضرورت اس کی طرف دیکھ کے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اس کو یہ کسی سے بات کرنی پڑ جائے کوئی مجبوری میں دیکھنا پڑ جائے بلا وجہ آپ درامے فلمیں دیکھنا شروع کر دیں یہ کہاں سے جائز ہے تو کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے اور اگر ضرورت ہو لیکن فساد کا خطرہ ہو برے خیالات کا خطرہ ہو تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اور خطرہ ہر آدمی کے لیے کماروں کو خطرے زیادہ ہوتے ہیں میریڈ آدمی کے لیے خطرہ کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی فرق ہے اس میں ہم چھڑے چھاٹوں کو تو قطن اجازت نہیں دیتے کہ وہ یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر کسی اچھی نیت سے بھی انٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں آپ اچھی نیت نہیں آپ کا دماغ جوانا کسی اور طرف جائے گا عشاء کی نماز کے بعد دو رکت نفل یا سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے یا نہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے مگر آدھا ثواب ہے اس میں کوئی بھی نوافل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مگر آدھا ثواب ہے کیا حکیم صاحب کے لیے جائز ہے کہ ہر آنے والی عورت کی نبز ہاتھ پکڑ کر دیکھیں اور درمیان میں کوئی ہائل نہ ہو نئی جائز نہیں ہے ان کو چاہیے کہ ہاتھوں میں گلوز پہنے باریک گلوز بھی آتے ہیں اس سے نبز کی بھی حرکت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو یہ حکیم کوئی بھی ہو اس طرح سے نبز دیکھ سکتے ہیں ورنہ بلا ہائل عورت کو ہاتھ لگانے جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے ایک کام گلوز سے بھی ہو سکتا ہے مفتی صاحب تفسیر قرآن میں سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے جو گھر میں تمام افراد پڑھیں یعنی مفتی صاحب کی سب سے بہترین تفسیر علماء کے لیے بیان القرآن نے حضرت مرنہ اشرف علی تحانوی رحمہ اللہ تعالی کی ابھی اثر کے بعد مغرب کے بعد میں اس کا متعلق کر رہا تھا تو میں ایک دوست بیٹھے ہوئے تھا ان کو بتا رہا تھا یار یہ ایسی تفسیر وہ قرآن کو حل کیا ہے اس میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں ہیں ٹو تا پوائنٹ بات ہوتی ہے لیکن وہ علماء کے سمجھنے کی عوام کے سمجھ میں ہے اردو میں مگر پھر بھی وہ علماء کو یہ سمجھنے کی ہے عوام کے لیے معارف القرآن بھی ٹھیک ہے اور ابھی حضرت مفتی تقیس مانی صاحب کا جو آسان ترجمہ ہے وہ بہت آسان ہے عوام کے سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے بہت ساری تفسیریں جو سب سے اچھی ہے میری نظر میں وہ میں بتا رہا ہوں استاد جی جمعہ کے دن بیان کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں اور سنتیں اکثر بھول جاتے ہیں تو پلیز نصیحت کریں بھائی سنتیں پڑھا کرو سنتیں موقع دائیں یہ مولانا تاری جمیل صاحب نے داڑی پر کلر لگایا ہوا ہے یا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں وہ ویڈیو میں ان کی داڑی کالی لگتی ہے میں ان سے کئی دفعہ ملا ہوں ان کی داڑی پر بلیک کلر نہیں ہے براؤن کلر ہے کیمرہ جو ہے نا کلر ہی چینج کر دیتا ہے کیمرے کے تو اپنے کلر ہوتے ہیں نا تو ان کی داڑی بلیک نہیں ہے بلکہ تو براؤن کلر لگانا جائز ہے کئی دفعہ ملا ہوں تو بالکل الگ کلر نظر آ رہا ہوتا ہے جو کیمرے میں بلیک نا ویسے جو ملو تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ بلیک کلر نہیں ہے براؤن کلر ہے تو کلر لگا سکتے ہیں اور داڑی کو رنگین بھی کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے والد کو جب دیکھا کہ سفید تاڑی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس رنگ کو تبدیل کر دو لیکن کالے رنگ سے بچو تو آپ نے ترغیب دی اور خاص طور پر علماء کے لیے تو یہ اس لیے بھی اور زیادہ مستحب ہے کہ دیندار لوگوں کی اگر پرسنیلٹی ایک زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں تو بات اثر بھی انسان کی شخصیت کا بھی براہ اثر پڑتا ہے دیکھو تمام پیغمبر خوبصورت آئے ہیں انسان کی گورے پتہ کیا کہتے ہیں خوبصورت لوگوں کا کامیاب ہونے کا چانس بسورتوں سے زیادہ ہے ان کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں حالانکہ اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے لیکن ایک انسانی نیچر ہے تو آپ کوئی بسورت ہو تو بھائی وہ دوسرے طریقے سے عمال میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کے پورا کر لیں قد چھوٹا ہے آپ کا تو آپ عمال ایسے کرو جن کا قد بہت اونچا ہو تو اس طرح سے تلافی ہو سکتی ہے قد بھی چھوٹا ہے شکل بھی اچھی نہیں ہے عمال بھی ٹھیک نہیں ہے باتیں بھی گنڈی ہیں پھر معاشرے میں آپ بچپن میں کہتے تھے نا کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لیا کرو چلو شکل تو اللہ نے بنانی بات تو خود سوچ کے کر رہے ہو نا یہ بڑا بچپن میں ملفوظ چلتا تھا تو تو قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے چھوٹے قد تھے پندلیاں اتنی باریک تھیں کہ شلوار تھوڑا نیچے رکھتے تھے پندلیاں نظر نہ آئیں لیکن علم میں اتنا کمال پیدا کیا کہ حضرت عمر جو اونچے قد کے تھے نا حضرت عمر کی تو بڑی پرسنیلٹی تھی جب کوفہ سے حضرت ابن مسعود چل کے آتے مدینہ حضرت عمر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتا ہے چھوٹے سے قد کا آدمی علم سے بھرا ہوا ہے صحیح ہے نا علم کے لحاظ سے اسپیس بہت ہے علم سے بھرا ہوا ہے تو اس طرح سے تلافی کرنی چاہیے کیونکہ جو خوبصورت ہے اگرچہ عمال اچھے بھی نہ ہوں لیکن پھر بھی لوگ بعض دفعہ خوبصورتی کی وجہ سے اسے محبت کر لیتے ہیں تو اس کے پاس ایک آپشن ہے جو بچارہ خوبصورت نہ ہوں پھر عمال بھی اچھے نہ ہوں اس کی ناکامی کا چانس زیادہ ہوتا اور اگر عمال اچھے کرے گا تو اللہ اس کی میں اگر خوبصورتی نہیں ہے تو اس کی بھی تلافی قیامت کے دن کر دے گا اس کے نعمل بدل عطا کرے گا اس کو قیامت کے دن تو علماء کو چاہیے ویسے بھی اپنا پرسنلیٹی کا بہت زیادہ خیال کریں تاکہ لوگوں پر ان کی بات زیادہ اثر کرے سفر میں سنت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں سفر بھائی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں دو طرح کا ہوتا ہے ایک ٹریول کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں یہاں سے لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں تو ایسے موقع پہ تو صرف فجر کی دو سنتیں پڑھیں اور وطر پڑھیں باقی سنتیں چھوڑ دیں لیکن اگر کہیں مقام پہ پہ پہنچ چکے ہیں بارہ دن کے لیے دس دن کے لیے تو ہیں تو مسافر لیکن وہ مشقت بالکل ختم ہو گئی ہے تو اب وہاں پر سنت معقدہ معقدہ ہی رہتی ہیں حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں چھوڑنا ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران والی روایات ہیں کیا بچوں پر کوئی نام بھاری پڑھتا ہے کچھ نہیں بھاری پڑھتا ہے جو نام رکھو اچھا ہے مختصاب بیان کے وقت کو تھوڑا مختصر کرنے لوگ بہت دور سے آتے ہیں مجھا دیتے ہیں کون ہے بھائی ایک صاحب بولتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ جالی ہے اور یہ بھائی جو مجھے عالم نہیں سمجھتا وہ بیان نہ سنے کیا خیال ہے بھائی بولنے پر تو کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی کچھ بھی بول لیں آج کل سردی جو ایسا الزام لگا رہے ہیں وہ ڈگری دیکھی ہے میری انہوں نے جالی ہے یہ اچھی ہے آج کل سردی کی موسم میں اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی سہولت بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں غسل کریں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے رات کو پانی گرم کریں چولے پہ تمہیز سے اور نہائیں فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے کچھ عرصے بعد میری شادی ہے میں اگر آپ کو ولی میں میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے نہیں ٹائم شورٹ ہے بھائی ٹائم شورٹ چل لے مارکٹ میں اب میں دعوت میں جا کے پھر اتنا اپنے آپ کو بورا بولا کہتا ہوں رات کو دیر سے کھانا پھر دیر سے نین پھر بدعزمی پھر ساری صبح کی ترتیب ان کے تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اس سے ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے سارا تن خراب گزرتا ہے سارے کام رہ جاتے ہیں تو بھائی جس کو بڑی محبت ہے یا تو وہ دوپیر کا اب دوپیر کو لوگ بلانا شروع کر دیں گے جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کر دیں ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے تو اس کا ہم جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے تو اس کا ہم ایک ایسا ٹیکنیکل طریقہ بھی نکال رہے ہیں آن لائن کوئی سسٹم بنا دیں گے کہ پوری دنیا میں اور اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یہ تو شریعت میں ترغیب ہے نا اس کی تو جب سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں تو نکاح بھی کیسا ہونا چاہیے ارے تم ادھر ہی بیٹھو تم ادھر ہی بیٹھو ادھر سے ہی ہو جائے گا آج ہمارا مغرب کے بعد مشورہ ہوا ہے ایک ہمارے دوست ہیں بڑے زبردست مشورے لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں انہوں نے کہا بھائی دیکھو دنیا میں نکاح کو آسان بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مختصاب آپ ایک کام ایسا کرو کہ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں پوری دنیا میں جو جہاں بیٹھا ہے بھائی زنا معاشرے میں پھیل رہا ہے نا تو نکاح کو بھی آسان بنانا چاہیے نا بہت سے لوگوں پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو بھائی جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی شادی اس سے ہو جائے جو جہاں بیٹھی ہوئی ہے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ریجسٹریشن ہم مکمل نادرہ سے کروا کے دے دیں گے لڑکہ امریکہ میں بیٹھا ہے چیٹنگ ہو رہی ہے اس کی نوروے میں لڑکی سے پس پسا گئے آپس میں سیٹنگ ہو گئی بھائی حرام ہے سیٹنگ نکاح کرو لوگوں کے لئے لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا تو پھرولانا ہوگا پھر قاضی کو تلاش کریں گے بھائی آن لائن نکاح ہے اس کو بولو تم وہی نوروے میں بیٹھو پہلے نکاح کر لو پھر آپس کی انڈریسٹینڈنگ سے جو تیہ کر لو کہ بھی کہاں جانا ہے کہاں رہنا ہے کیسے ملنا ہے ہاں اس میں یہ ہوگا کہ اگر نو عمر لڑکی ہیں تو ان کے اببا کی بھی پرمیشن وہ ہم ایسا نہیں کہ بچیوں کو باغی بنا دیں اس کا خیال کریں گے ہم اور جو ایجٹ خواتین ہوتی ہیں وہ تو شریعت نے ان کو خود اختیار دیا ہے تو یہ طلاقی آفتہ یہ بیو ہے ان کو تو اختیار ہے نا تو کماری جو نو عمر لڑکی ہیں ان کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ لڑکا اللو نہ بنا رہا اس کو کہ بھئی مفتی صاحب کی آن لائن نکاح ہوتا ہے ابھی پڑھوا لوں پڑھوا کے بیچاری کا بیٹا گھرک کر دے گا تو چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ تو اس میں میرا حصول یہ ہے کہ کوئی نو عمر لڑکی آتی ہے نا میرا فلان سے نکاح پڑھا دیں کہ تو نہیں بھئی باپ کو لے کر آؤ اببہ کے بغیر کہنی نہیں بہت اچھا ہے میں نے کہا ابھی اچھا ہے نکاح سے پہلے جب نکاح ہو جائے گا اببہ انوال ہے نہیں خاندان ہے نہیں لٹکا کے چھوڑ دے دیکھو اللہ کے خوف سے بی بی کے حقوق تو بہت ہی کم لوگ عدا کرتے ہیں سالے اور سسر کے خوف سے جتنے حقوق ہیں آج کل وہ ان کے خوف سے عدا ہو رہے ہیں تو بھئی اببہ کو لے کر آؤ ہاں مچور لڑکی ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے جو نا عمر بچی ہیں وہ تو نہیں تو ایسا سیٹ اپ انشاءاللہ ہم بنائیں گے کہ بھئی تم امریکہ میں امریکہ میں بیٹھے رہا ہو تم جاپان میں جاپان میں بیٹھے رہا ہو اور ہم یہی بیٹھے رہے ہوں گے اور ایک LED لگا دیں گے گواہ بھی ہول ہم ہول سیل ان کا کچھ کمیشن بھی رکھ لیں گے گواہوں کا جب تمہیں فون کیا پچاس روپے میں تمہیں یہاں پہنچ لائیں پچاس روپے میں تمہیں یہاں کمیشن پچاس یا سو وہ تو مشورہ کر لیں گے اور نادرہ مادرہ کا جو بھی حساب ہے وہ کسی کی ذمہ لگایا تو جو مجھے مشورہ دے رہے تھے میں نے کہا پھر یہی بسم اللہ کر کے آپ ہی شروع کرو برداؤ نکا میں پڑھاؤں گا کیونکہ وہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں کہ بھی مولانا صاحب پڑھائیں تو اور یہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور ہمارے بھی اب ہم جا رہے ہوتے ہیں لانڈی جا رہے ہیں نکا پڑھانے کے لئے راستہ میں فز گئے اپنی شادی میں اتنی ٹینشن نہیں ہوئی تھی جتنی لوگوں کے شادیوں میں ٹینشن ہوتی ہے ہمیں اپنی تو ہم بڑے آرام سے ہو گئی تھی کوئی تھا ہی نہیں دوسری تو ایسے ہی ہوتی ہے بھائی تو اب کسی اور کے نکا پڑھانے پھر وہ دولا والے آ رہے ہیں دولن والے آ رہے ہیں بھائی اتنی ٹینشن یار تم کتنا ٹائم تم نے ہمارا پی گیا تو یہیں بیٹھے بیٹھے بھائی تم وہیں بیٹھو وہیں بیٹھو ادھر ہی بیٹھو اور یہ بھی ممکن ہے میں اپنی جگہ کسی نمائندے کو بھیج دوں تم گواں ہوئے میں آن لائن نکاح پڑھاؤں گا یا کوئی بھی مولانا صاحب پڑھا دیں گے جو کسی اور سے پڑھوانا چاہے ایک سسٹم آ جائے گا نا لوگوں کے پاس بھائی فلان سے پڑھوانا ہے تو بھائی سسٹم ہے ہمارے پاس اس سسٹم کے تحت آپ نے جس سے پڑھوانا ہے پڑھوالیں آپ ابھی ہمارے ایک ریلیٹیف تھے ان کی شادی ہونے والی ہے نا تو میں سوچ رہا تھا حضرت مولانا تاریخ میں صاحب سے نکاح پڑھوانا ہوں تو میں نے کہا یار ان کو فون کر کے بلانا لے جانا اتنی ٹینشن تو میں نے کہا ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ان سے بولوں گا حضرت وہیں سے بیٹھے بڑے پڑھا دیں اب میری بات ہوئی نہیں ہے ان سے لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے بھائی یہ سسٹم کا فائدہ اٹھاؤ نا فائدہ اٹھاؤ آسان کر دو نکاح کو تو وہیں میں نے ایسے نکاح پڑھائے بھی ہیں لڑکی کینیڈا میں تھی لڑکا دوبائی میں تو پریشان تھا یہ میں نے وہیں سے فون پہ نکاح پڑھایا ایک لڑکے کے ذمہ لگا ان کے ڈاکومنٹس مگوا اور نادرہ سے ریجیشیشن کروا کے بھیج دی لڑکی کے اببہ شادی نہیں کر رہے تھے بڑے اللہ ان کو ہدایت دے کر کے ہی نہیں دے رہے تھے بچی کی شادی بچی بڑی ہو گئی تھی تو ہم نے جب نادرہ کا سیٹیفیکیٹ لڑکی کی عمر زیادہ تھی بھیج دیا اببہ نے دیکھ لیا کام پکا ہو گیا بیٹا ہوں تو پھر اببہ نے مجھے بلایا دعوت میں کہ اب تو ہو ہی گیا ہے کام اب ایک شادی پبلک کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں انہوں نے مجھے خود کہا کہ بھائی بدنامی نہ ہو میں نے کہا حرکتیں ایسی نہ کیا کرو کہ بچیوں کے یہ ان سے کہا تو نہیں دل میں سوچ رہا تھا بچی کی عمر دیکھو کتنی ہو گئی ہے کرینی رہیں دلچسپی نہیں ہوتی بعض لوگوں کو سب کی بات نہیں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کام پکا ہو گیا بھائی لڑکا بھی پبلک کو دکھانے کے لیے تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے یہ جھوٹی موٹی کا نہیں کہا ہوا دوسرا پہلا سچی موچی کا تھا وہ نادرہ بالکل تو میں نے کہا آپ دولہ سے کہا ساری زندگی یہ نادرہ کا فارم سسرال سے چھپا کے رکھنا ہے وہ بولیں گے یار شادی اس تاریخ کوئی تھی ڈیٹ یہ بھی بڑا زبردست سین ہو جاتا ہے بعض دفعہ تو لیکن میں نو عمر بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا ان کو تو کوئی لڑکا بعض دفعہ دولہ کوئی انسان ذاتی دور میں جانتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خراب آدمی نہیں ہے تو ایسا کوئی سسٹم انشاءاللہ بنا رہے ہیں پھر آپ جہاں آپ لانڈی میں بیٹھے بیٹھے آپ کی شادی ہو جائے گی لڑکی اورنگی ٹاؤن میں رہتی آپ لانڈی میں رہتے ہیں بھئی نکاح پہلے نمٹاؤ یار بعد میں پھر تیہ کرتے رہنا رخصتی کیسے ہوگی کیا خیال ہے کام سائٹ پہ لگاؤ گڑی نو سائٹ تلاو مسئلہ نکاح سے پہلے کا ہوتا ہے نکاح تو کر دو نا پھر باتیں کرو پھر خود ہی تیہ کرو اپنی بیگم سے فون پہ بات کر کے کہ ہم بتاؤ کس طرح سے آپ شادی چاہتی ہو کتنے افراد آنے چاہیے مہر کتنا ہونا مہر تو خیر نکاح میں پہلے سے تیہ ہو جاتا ہے تو ایسا سسٹم دعا کرو بنا دیں وہ جو بندے نے کام اپنے ذمہ لیا ہے وہ بھاگنا جائے کے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے چکر میں لگ جاتے ہیں وہ اپنے لیے اچھے اچھے نا رشتے چانٹنا اب یہ رفی بھائی بیٹھے میں یہ تو خیرت دیندار آدمی ہے ان کو میں نے رشتوں کا کام لگایا تو یہ اپنے لیے نہیں دیکھ رہے اپنی تو ابھی تک ایک ہی ہے نا ان کی برنہ بعض دفعہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کسی سے رشتے کا کام لگ وہ سارے چانٹ کے نا اپنے لیے اچھے چپیس اپنے لیے الگ کر لیتا ہے اچھا بائی گزارش ارضے کے ایک مسلم میں نے فرمایا جو کھیل بہت زیادہ ہو گیا یار بہت لمبا ٹائم ہو گیا ہے تھک گئے ہیں لوگ بھی سبحانکہ پھر یہ جو سوال رہ گئے ہیں انگلیفتے سبحانکہ اللہ و بھی حمدی کا نشد اللہ 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 انتے نستغفرک